بیٹھ جائیں سب کو صبح سندیا کہنا چاہتا ہوں آج راتری یہاں ہونی کے لئے آنندت ہوں یہاں انہاں شاندار صبحہ گے سمجھتا ہوں یہ سندر نیا ارادنل پربو کی ارادنہ کے لئے کچھ سمیں سے ہم اس بات کی پرتکشہ کر رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ سنگتی کا سمیں آئے گا اور آشیشوں کا آنند لیں گے اور اس بات کا وشواز کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے ایک آشیش ہوں گے اور جیسا کہ یہ سبتہ جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ بیداری کی صبح آ رہی ہے گروہ آر سے آرمد ہے دوپیر بعد بھائی ویلیم سے سنا کہ گروہ راتری ایک شاندار آشیر جنک کی رہت ہوگی بھائی اورل روبرٹ ہمارے بیچ بدوار راتری بولنے کے لئے ہوں گے یہ ہم سب کے لئے شاندار آشیر ہوگا کیونکہ بھائی اورل نشچے ہی ایک زبردست وقتہ ہیں اور ان سے پھر ملنا مجھے سوہم کو اچھا لگے گا اور ہاتھ ملانا اور پچھلی راتری ہم ٹیمپ اسیمبلی آف گارڈ میں تھے میں بشواز کرتا ہوں یہ وہاں پر تھا بیتی راتری ٹیمپ میں ہمارے شاندار سمیں تھا اور ہر کلیچیا میں ہمارے ایک اچھا سمیں رہا جہاں ہم فینکس کے چھتر میں جا رہے ہیں اور ٹیمپ میں بھی اور ہم ان سب باتوں کی بہت ہی سرانہ کرتے ہیں جسے ہم کٹھنتہ سے پرکٹ کر پاتے ہیں بہت ہی کم مجھے افسر ملتا ہے کہ ہر کلیچیا میں ایک رات جاؤں اور لوگوں اور سیوہ گڑھوں سے باتیں کروں اس سے مجھے افسر ملتا ہے کہ میں اپنا آبھا لوگوں کو وقت کروں اور یہ ویبن نامدھاری اور لوگوں کے چھنڈ کیونکہ کارے چھتر اور ویدیشی کارے چھتر اور سب جگہ یہ ہمارے بڑے خرچہ واہن کرنے والے ہیں اور اس پرکار سے مجھے افسر ملتا ہے کہ ان کی سرانہ کو پرکٹ کروں اور میں ان کیلئے کیسا انبہو کرتا ہوں اور ہم ستندر لوگوں کے ساتھ بھی تھے اور میں افراز کرتا ہوں کہ چرچ آف گارڈ اسیمبلی آف گارڈ اور ویدیش میں فور اسکوائر چرچ آف گارڈ جیزس نیم اور وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے ایک سے لگتے ہیں جب ہم ایک ساتھ آتے ہیں کہ ید شیطروں میں سبح کریں اور آپ جانتے ہیں یہاں گھر پر بہت سائے بیچاروں کی بھیتہ ہوتی ہے پرندو جب ید شیطر میں ہوتے ہیں کیوں وہاں کوئی انتر نہیں ہوتا دیکھا میرا پالن پوشن بڑے بھرے پریوار میں ہوا وہاں دس با لگتے اور ہم لڑکے پچھوارے ہوتے ایک دوسرے سے لڑتے نو لڑکے ایک لڑکی اور ہم واسطہ میں لڑتے اور سامنے کسی کا سہاس نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے کیونکہ وہ ایک کو پکڑتے تو چار اور سے برنہم آ جاتے اس لئے میں سوچتا ہوں پرمیشر کے بالکوں کے ساتھ یہی بات ہے وہ کلیسیہ یہاں کچھ ورشوں پہلے میں خوستن میں تھا اور وہاں ہماری ایک ماہن سابہ تھی اور وہاں میرے پاس وہاں بہت سے خرچہ اٹھانے والے تھے بھائی ریمن ریچی اور اسیمبلی آف گارڈ اور جیزس نیم کے لوگ اور بہت سے بھن بھن اور ہماری ماہن سابہ تھی اور ہم میزک ہاؤز میں تھے میں سمجھتا ہوں لگوگ آٹھ ہزار لوگ بیٹھ سکتے تھے اور وہاں ایک بیپٹس سیوک تھا جو کی بائبل پر واض بیواز سے مجھے اس بات کی چونتی دینا چاہتا تھا کہ دوے چنگائی صحیح نہیں ہیں میں ان چیزوں سے بہت بار نکل چکا ہوں کیونکہ ایک عشوازی کے قارن راتری برباد کروں جبکہ وہاں ہزاروں پراتھنا کیلئے بیٹھے ہیں آپ سمجھے اس لئے اس نے یہ بات اخبار میں نکال دی کہ میں ایسا کرنے سے ٹر رہا ہوں اور پرانا بھائی بوسورت جو لگ بھر اسی ورش کا ہے اس نے کہا یہ مجھے کرنے دیں آپ جانئے مجھے کالب کا بچارہ آیا یہ پہاڑ مجھے لینے دو اس لئے میں نے کہا بھائی بوسورت میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ویباد میں پڑیں مسیح ہی نہیں چاہتا کہ مسیح ایک دوسرے سے ویباد کرے یدی ایک منوشہ عوشواسی ہے کیوں وہ تو عوشواسی ہے بس اس کے عوشے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے اس نے کہا اچھا تو پھر یہ کیا ہے بولا یدی ہم اخبار کی بات کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو بس ایک جھنڈ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بس خوابناوں پہ چلا رہے ہیں اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ افسر اس کو مجھے دیں اور میں نے اسے وہاں کھڑے ہوئے دیکھا لگ بگ اچھی ورش کا اور بچن کے وشے میں آدمی وشواس سے پون میں نے کہا اچھا بھائی بوسورت یدی آپ مجھے اپنا ہاتھ دیں اور مجھ سے پرتگیا کریں کہ آپ اپدرم نہیں کریں گے اس نے کہا اوہ میں اپدرم نہیں کروں گا اس لیے پترکار کو بتانی کے لیے وہ نیچے چلا گیا اور سمجھ کے چلتے اخبار اسے کیسے اچھالتے ہیں دیکھئے پروہت گھن ہوا دیں گے آپ جانتے ہیں وہاں اسٹیڈیم تھا پھاک دوڑ کا میدان اور اس راتری ہمارے پاس لگ بگ تیس ہزار لوگ تھے اور یہ وہاں ایک پردرشن بن گیا کہ لوگ ہوای جاز ریل گاڑی سے آئیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایک کچھ کچھ اونٹوں پر کچھ دو کب کے اونٹوں پر کچھ تین کب کے اونٹوں سے پرندو یہ سب اسی کنے سے پی رہے تھے جہاں ہم سب کے لیے جگہ تھی وہیں ہر چیز ایک ساتھ تھی اور یہ چلا اس سے وہاں بہت بڑی آشیش مجھے ملی سب سوچتے ہوئے دیکھئے جب واسطوں میں دواب آتا ہے تو وہاں ایک چیز ہمارے پاس عام ہے ہم سب پویتر آتما میں بشواس کرتے ہیں اور دیبی چنگائی میں اس لیے ہر ایک اپنا بھاگ دینے کے لیے آیا اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس راتلی کیا ہوا پویتر آتما نے کیسے نیانترن لیا اور تب جب پربو کا سردوت نیچے اتر آیا انہوں نے اس کا چتر اتارا اور تب وہ وہاں سے واشنٹن ڈی سی گیا کہ اس کی پوشتی کرے اور تب اس کے پسچات وہ جانچ آدھی کے لیے لیا گیا اور جارج لے جے لیسی ایف بی آئی کے ادھرکش نے لکھا ایک لیکھ لکھا اس پر اور وہ اونیوں کی چھاپ کے کاغذوں کا ادھرکش ہے یہ پوری لیچی سے ایک الوکیک جیون ہے وہ جیوتی کانچ سے ٹکرائی یہ کوئی منوگیان نہیں تھا اس نے کہا میں نے اکثر آپ کی سبحوں کو بھی منوگیان کو کہا میں نے سوچا آپ ان لوگوں کے مستش کو پڑھتے ہیں اس نے کہا لیکن کیمرے کی کوئی یانترک آنکھ اس منوگیان کو نہیں لے گی چھریمان برنم یہ لینس یعنی کانچ سے ٹکرائی ہے اس نے کہا یہ وہاں ہے اس لیے تب یہ لیا گیا یہ اس کے پہلے لیا گیا تھا اور اس کے بعد بہت بار بس میں اس کے لیے بہت آبھاری ہوں یہاں بہت سے لوگوں نے چھتر دیکھا ہے کیا آپ لوگوں نے نہیں میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہتوں کے پاس یہ ہے یہ جان کر مجھے پرسندتہ ہے یہاں تک کی پینتکوز ابھیان نے اس انت کے دن میں اس وشے پر باتیں کی میں آپ کو بتاؤں بائبل کے اتحاس کو لیتے ہوئے میں نے حال ہی میں کلیسیہ کا اتحاس پڑھا ہے پچھلے دو ایک سالوں میں انتیم چیل یہنہ کی مرتیو کے بعد سے پتمس ٹاپو پر جب اس نے پتمس ٹاپو چھوڑا اور واپس آیا اور پستوکوں کو لکھنا سمات کیا اور انہیں ایک ساتھ اکھٹا کیا اسے وہاں اس لیے بھیجا گیا کیونکہ وہ چیلوں کے لیکھوں کو جمع کر کے اس سے بائبل بنا رہا تھا اس لیے اس پتمس ٹاپو پر بھیجا گیا جب انہوں نے اسے ایک دن اور رات تیل میں اوبالا اور پھر اسے ٹاپو پر بھیج دیا اور اس نے پستکوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور جوڑ دیا اس کے علاوہ پرمیشن نے اسے بائبل کی انتیم پستک دی پرکاشت واقعے اور پھر واپس آیا اور پھر اس کے اتحاس سے آرمد کیا اور پھر اس کا اس کا ایک چیلہ اور ان میں سے بہت سے نیچے مارٹین ایرینیس جوستوس سنت کولمبا اور پھر اندکار کے کالوں سے ہوتے ہوئے اور لوتھرن اور ویسری تک ہوتے ہوئے میں اس نشکرش پہ پہنچا کہ پریتوں کے دنوں کے سمیے سے ان سارے مہان پویتر آتما کے کاریوں میں ہوتے ہوئے ان میں سے کوئی نہیں جس نے پربو کے ان انت کے دنوں کے ابھیان کو مات دی ہو یہاں ان انت کے دنوں کو مطروں ہم ایسا انوباؤں نہیں کرتے اب ایسی باتیں گھٹت ہو رہی ہیں جو کی پرمیشور کو صد کر سکتی ہیں جیسا کہ مسیح کا چطر ہمارے پاس ہے ان کے پاس ایسا ینتر نہیں تھا کہ اسے کرتے ان دنوں میں پرنتو اب منوشے کسی چیز کی اپلبدی کا یتن کرتا ہے کہ پرمیشور سے پرابت کر لے اور پرمیشور اسی اپلبدی کو لے کر اسی کے دورہ سیم کو صد کرتا ہے اس لیے آپ کبھی بھی پرمیشور سے آگے نہیں نکل پائیں گے کیونکہ وہ سروسامرتی سرویپی انت ہے وہ ان سب باتوں سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا ہم کیون نم رہو کر اس کی سیوا کریں کرنے کے لیے یہی سب سے اچھا ہے جو میں جانتا ہوں میں لجیت ہوں پرنتو میں بشواس نہیں کرتا کہ میں پاسٹر کا نام جانتا ہوں یہاں اس کلیسیا میں میں بھائی گریفت نشچے ہی میں آپ سے مل کر خوش ہوں بھائی اور یہاں آنے کے لیے سمیں نکالا اور یہ سنگتی آپ کے ساتھ ہم صدا اسی پرکار سمبودت کرنا پسند کرتے ہیں ان سے جو یہاں سنی سلوپ میں پردیسی ہیں کیونکہ ہم یہاں یاتری اور پردیسی ہیں ہم یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ ہمارا گھر یہ نہیں ہے ہم ابراہم کے ونش کے ہیں اس نگر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا رچنے اور بنانے والا پرمیشور ہے یہ ایک سندر نگر ہے میں نہیں سوچتا کی اس کے سامان کچھ اور ہے جو میں نے کبھی دیکھا اور سنسار کے بہت سے راستوں میں گھوما ہوں اور میں نے کبھی بھی یوروپ اٹلی ایشیا کہیں بھی پور کسی کا فینکس ایریزونا سے کوئی تلنا نہیں اب یہ صحیح بات ہے جو میں نے کبھی دیکھا یہ سب سے سندر اسطان ہے پرنٹو یہ ایک اور سے سندر پگڑنڈی دکھائی پڑتا ہے جیسے کی وہ مہان سہست ستابدی میں ہوگا اس لئے ہم لوگ یہ ہمارا گھر نہیں ہم بس یہاں ایک پردیسی ہیں اور ہم یہاں سنگتی کیلئے آتے ہیں میرے لئے یہاں پر ہونا آشیش ہے اور پرمیشور کی کلیسیا پھل پھول رہی ہے یہ دیکھنا نیا بھون اور آدھی آدھی پرمیشور آپ لوگوں کو صدا آشیش دے مسیح کے پرتی ایماندار رہیں پاسٹر کے ساتھ سچے بنے رہیں اور مل کر کارے کریں سب کوئی سہی ہوگ میں رہے کیونکہ میں بشواس کرتا ہوں کی جلد ہی پربو کا آگمن ہے اب اس کے پہلے کہ ہم وچن پر آئیں ہم لیخک سے پراثنہ میں پہنچ کریں جبکہ ایک شن کے لئے ہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اس کے پہلے ہم سر جھکائیں اور ہردوں کو جھکائیں پراثنہ کریں کیا پراثنہ کے لئے کوئی نویدن ہے اس بات کو اپنا ہاتھ اٹھا کر پرگٹ کریں آپ کے ہردے میں آپ کو کسی چیز کی عویشتہ ہے اور کہیں پربو ییشو مجھے سن رکھیں میں نشیت ہوں کہ پربو ہر ہاتھ کو دیکھتا ہے ہمارے سرگ پتہ ہم بہت ہی آنندت ہیں کہ ہم آپ کو پتہ کہہ کر پکار سکتے ہیں سرگ اور پرثوی کے مہان سرشتی کرتا مہان الوہیم ایل شدائی سامرت دینے والے پالنہار سرو پریابت اور آپ کے اپنے پریے پتر کے دوارہ اس نے ہمیں بتایا یدی ہم آپ کے پاس آئیں اور اس کے نام کا پریوک کرتے ہوئے کچھ بھی مانگیں تو وہ دیکھے گا وہ پردان کر دیا اور پتہ ہم وشفاظ کرتے ہیں یہ سکیوں پر نربھر کرتا ہے یدی ہم کچھ گلت مانگیں گے جو گلت تھا تو ہم میں وہ وشفاظ نہیں ہو سکے گا کہ وشفاظ کریں کہ اس کا اتر ملے گا پرنتو یدی ہم آج راتری اپنے ہردو کو کھوجیں ہم کچھ ایسا نہیں مانگ رہے ہیں کہ جو گلت ہے پرنتو وہ جو صحیح ہے یہی جو آپ ہمیں ہمارے پاپوں کو اور اپرادوں کو شما کریں گے اس ستیتہ کے لیے پربو یہی پہلی چیز ہے ہم پاپ کو اپنے اوپر لیے بھی ترچانے کا یتنے نہیں کرنا چاہتے اس لیے جانتے ہوئے کہ پرتے دن پریشانیاں اور چیزیں جو ہمیں گھیر لیتی ہیں جنہیں کی ہم اپنے بیچاروں میں بھی دھان نہیں کر سکتے پرنتو جب ہم پویتر پرمیشور کے وشے میں سوچتے ہیں وہ جس کی درشتی میں سردود بھی گندے ہیں تب پربو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں افسر تک بھی نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم ییشو مسیح کے لہو کے دورہ نہ آئیں اور تب ہم پرمیشور کی سنتان ہیں ہماری گلتیوں پر دھیان نہ دیں جیسے کہ ہم انہیں مان لیتے ہیں اور پتہ آج رات میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ اس پراتھنا منڈلی کو آششت کریں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے پرتک کے ہاتھ کے پیچھے کیا ہے ویویچار اچھا اور ادیش اور اٹھانے کا ادیش میں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرتک کے نویدن کو سوئیکار کریں اور اب پتہ ہم اس کلیسیہ کیلئے پراتھنا کرتے ہیں ہم اس اسکان کے لیے بہت ہی آنندت ہیں جب ہم آرمبک دنوں کو پڑھتے ہیں جب مسیحوں سے گھرنا کی جاتی تھی کہ وہ اپنے لیے ارادنا لے بھی نہیں بنا سکیں کہ وہ اتنے نردھن تھے یدی ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اپنے لیے ایک بنا بھی نہیں سکتے تھے یہ دیکھتے ہوئے یا ہونے کے لیے سو بھاگے ہو اور اب آج یہ مہان بڑیہ دھانچے اوپر بڑھ رہے ہیں سوچ جہاں لوگ اندر آسکتے ہیں اور پرمیشور کی ارادنا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے بہت ہی دھنے وادت ہیں اور لوگوں کے اس بلیدان کے لیے اپنے دشمانش اور بھیٹوں اور دانوں نے روو کے گھر کو بنایا اب پتہ پرمیشور میں پراس نہ کرتا ہوں کہ آپ اس پاسٹر کو آشی شد کریں گے اس کے ڈیکن اس کے ٹرستی اور ہر صدق سے جو یہاں آتا ہے یہ بڑھے اور بڑھے اور بڑھے اور ہونے پائے اس کلیسیہ سے پرانے سمیے کی بیداری پوری گھاٹی کے آرپار چھا جائے ہونے پائے یہاں چن اور آشر کرم اس کلیسیہ سے ہوں چنگائیاں ادھار اور ہونے پائے سارے راستے کے لیے یہ جوتی استمبھو ربو اسے گرہن کریں ہونے پائے اس استان سے اچھے یوہ پرچا رکھو ان کے جیون میں پرمیشور کی بلاہٹ ہو کہ کارے چھتر میں جائیں جہاں بھی وہ بلائے جائیں ربو یہ پردان کریں اور آج راتری جبکہ ہم سب یہاں ایک ساتھ جمع ہیں پویتر آتما آئے وچن میں آئے اور ہر ہردے کے اندر بیج بودے جو یہاں پر ہیں ہمارا بشواس اسے دن اور رات سیچے جب تک کی یہ بڑے سے پیڑوں میں پرمیشور کی مہمہ کے لیے نہ بڑھ جائے ربو ہر بیمار کو چنگا کر دیں آج راتری ہر نس ویکتی کو بچھا لیں سارے پچھڑوں کو واپس لے آئیں اور نئے سروں سے ان لوگوں کو پھر سے بھر دیں جو پہلے سے بھرے ہوئے تھے اسے پردان کریں ربو کیونکہ یہ ہم یہشو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں تیرا پتر آمین جیسا ہوتا ہے میں تھوڑی دیر سے تھا یہاں آج راتری جو میں آسا کر رہا تھا اس سے کچھ بڑھ کر تھا اس لئے ہم کل راتری اس اسطحان پر میں سمجھتا ہوں انہوں نے پہلے ہی گھوشنا کر دی ہے اور اب یدی آپ کے پاس اپنی کلیسیا ہے تو کل راتری یہاں نہ آئیں پرنتو یدی آپ کے پاس کلیسیا نہیں ہے تو آپ کو پا کر ہمیں پرسندتا ہوگی ہم صدا یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے کرتوے کے اسطحان پر کھڑے رہیں چاہے جو ہو جب ارادنہ لے کھلا ہے تو ہر سپاہی اپنے درجے اور اپنے اسطحان میں ہونا چاہیے اور اس لئے ہمارا یہاں آنا ایک مہان سمجھ ہے ویپاریوں کی صبح سے پہلے اور جیسا کی میں پہلے ہی ادھوشنا کر چکا ہوں بھائی رابرٹس یہاں ہوں گے کہ صبح کو آرم کریں گروہ راتری میں بھائی رابرٹس سے مل کر ہمیں پرسندتا ہوگی اور تم میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے شکروار بھائی ویلمر گارڈنر یہاں آنے والے ہیں وہ اس راتری میں بولیں گے یا نہیں میں سوچتا ہوں مجھے دیا گیا ہے کہ یہاں شنیوار پراتے ناشتر پر ہوں اور یدی پرمیشور کی اچھا ہوئی اور میرے لئے شنیوار کی پراتہ بولنا ہوا تو میں اس وشے کو لینا چاہتا ہوں یدی پرمیشور کی اچھا ہوئی سب سے دین ہین منوشے جس سے کبھی میں ملا اور پھر رویوار دوپہر بعد مجھے پھر بولنا ہے اس لئے یدی آپ اب شنیوار پراتے یدی کوئی ارادنہ نہیں ہے جیسا کہ میں جانتا ہوں اور رویوار دوپہر بعد کوئی ارادنہ سبا نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اب اس کے پہلے میں آرم کروں میں بھول گیا میں بشواس کرتا ہوں بلی نے بتایا کہ اس نے سب بچے ہوئے وہ پراتنا پتر دے دیئے ہیں کیا یہ ٹھیک بات ہے کیا آج راتری یہاں پراتنا پتر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس نے تھوڑا سا حصہ دے دیا ہے دوسری کلیسیا میں پچھری راتری کیونکہ میں لوگوں کو بہت روکے رکھتا ہوں میں لمبے سمجھ تک پرچار کرتا ہوں چھے یا سات گھنٹے کبھی کبھی اس پرکار سے جب میں بند جاتا ہوں اب میں نہیں آج راتری میرا عدیش یہ آدھے گھنٹے سے آدھے پرچار کرنے کا نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا ہم پراتنا پتر دے دیتے ہیں اور پھر ہم آپ آدھے راتری میں گھر جا سکتے ہیں جو بھی ہے اس لئے اس کے پرچارت ہم پراتنا پنکٹی کھولیں گے اس لئے یہ اس کا آدھا ہوگا اور میں آدھے نہیں جانتا پر انتو اس لئے مجھے آدھے سمجھ لگتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اسے بتاؤں میں اسے اچھی طرح بتانا پسند کرتا ہوں آپ جانتے ہیں میں اس میں سمجھ لیتا ہوں یہ اچھا ہے میں وہاں تھوڑا چھڑ رہا تھا میں پینتھالیس منٹ میں باہر ہونے کا یتنے کروں گا یا کچھ پراتنا پنکٹی میں میرے پاس یہاں ایک چھوٹا سا وچن ہے آج راتری جو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک مول پاتھ لوں اور میری پراتنا ہے کہ پرمیشور اسے آششت کرے گا یادی آپ گھر جا کر اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مرکوس کا دسما دھیائے اور اٹھائیسما پد ہے پترس اسے کہنے لگا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں اب میں ایک پاتھ لینا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سندر بناو کہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں اور پھر کچھ ہی شنوں میں ہم بیماروں کے لیے پراتنا کریں گے اور اب وہ جو مرکوس کے دسویں ادھائی سے پریچت ہیں اس پرست بھومی سے ییشو اس کے پہلے طلاق کے وشے میں باتیں کر رہا تھا اور پھر وہاں بہتی پرباوت کرنے والی گھٹنا گھٹت ہوئی وہاں ایک دھنی بیکتی اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور بولا بھلے گروہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اننجیون پاہشک ہوں اور اسے بتایا آگیاوں کو مانا کر اس یوہ پروش نے کہا میں انہیں بالکپن سے کرتا آ رہا ہوں یا جو آگیا ہیں اور اس نے اسے بتایا ہے کہ وہ کیا تھی اور اس نے کہا میں نے انہیں کیا ہے اس نے کہا پرن تو تجھ میں ایک گھٹی ہے یدی تو اننجیون لینا چاہتا ہے اور صد ہو تو پھر میں جو تیرے پاس ہے اس سب کو تو بیچ دے اور اسے گنگالوں کو دے دے اپنی کروس اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے آئیے ہم اس کے پہلے کی اپنے وشے پر آئیں اس یوہ پروش کے پیچھے کشنوں کیلئے چلیں آپ کو پروش بھومی دینے کیلئے اب آپ دیکھئے یوہ پروش سے سب کچھ چھوڑ دینے کیلئے کہا گیا کرن تو اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کبھی کبھی ہم اس مردی اور دھن اور آدھی آدھی کو سفلتا پر لاغو کرتے ہیں تو یہ یوہ پروش ایک سفل یوہ پروش تھا اب پھر بھی انجیون نہیں اس لئے کبھی کبھی سفلتا کا صدا یہ ارث نہیں کہ یہ پرمیشور کی آشیش ہے پرن تو آئیے ہم اس کے پیچھے جائیں ہم اسے اس کی جوانی میں پاتے ہیں یوہ شاید سندر یوہ اچھے وستر پہنے ہوئے بائبل نے کہا جسے ییشو نے پریم کیا اسے ایک اچھا بھلا سب بھی سمجدار ہونا چاہیے اسے کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے یا تو پھر وہ پربو ییشو سے پرشنسہ نہیں پاتا کیونکہ جب ییشو نے اسے دیکھا اس نے اس سے پریم کیا اس کے پاس ایک پرکار کا پربھاؤ تھا اچھا دکھنے والا صاف سترا سجن صدی ہوئی دیہ کا لڑکا اور وہ ییشو کے پاس گیا سمبھوتے اپنی ایمانداری سے سوچتا ہوا اور بولا میں یہ جاننا چاہوں گا میں کیا کر سکتا ہوں کہ انجیون کو پالوں اور جب اسے اس سب سے الگ ہونا تھا جو اس کے پاس تھا کہ انجیون پائے تب پرشن دوار پر تھا کہ آپ اسے کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہی پرشن ہم سب کے سامنے ہیں اور ییشو نے اس سے واسطوں میں کرنے کو کہا کہ جو اس کے پاس تھا سب چھوڑ دے اپنی کروس اٹھائے اور اس کے پیچھے ہو لے اور ہم کہانی کو جانتے ہیں وہ دکھی ہو کر چلا گیا کیونکہ اس کے پاس بہت دھن تھا تب ییشو نے گھوم کر کہا ایک گھنی منوشے کے لیے کتنا کٹھن ہے کہ سر کے راج میں پرویش کرے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا پرنتو یہ منوشے کے لیے اسمبھو ہے اس نے کہا پرمیشور کے لیے یہ اسمبھو نہیں آئیے اس یوہ شاسک کے پیچھے چلیں اگر بار ہم اسے بائبل میں پاتے ہیں وہ کبھی نہیں جیسے ہی اس نے ییشو کے پیچھے چلنے کے سوہ سر کو ٹھکرا دیا جب اس کے اوپر یہ کٹھن بات رکھی گئی آپ دیکھئے ہم ہر اس چیز کو تھامے رکھنا چاہتے ہیں جو ہم رکھ سکتے ہیں اور پھر ییشو کا انکرن کرتے ہیں پرنتو کبھی کبھی ییشو چاہتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں تاکہ ہم دونوں ہاتھ اس پر رکھ سکیں کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کارن سے ہم اسے پکڑے ہوئے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات اسمان آتی ہے جو کی اکثر میں اپنی دو چھوٹی لڑکیوں کو بتاتا تھا یا وہ اتنی چھوٹی نہیں رہی اب وہ کافی بڑی ہو گئی ہیں پرنتو جب وہ چھوٹی تھی ان میں سے ایک ریبیکہ ہے وہ بڑی والی ہے اور سارا وہ چھوٹی والی پر بیکی کی نیلی آنکھیں ہیں سارا کی بھوری آنکھیں پرنتو وہ دونوں پتا جی کی لڑکیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ اور اس پرکار سے وہ میرے گھر واپس آنے کی پرتکشہ کرتی ہیں اور وہ صدا مجھے دیکھنا پسند کرتی ہیں اس پرکار بیکی ایک پرکار سے لمبی تھی پتری لڑکی سارا چھوٹی ایک پرکار سے قدم چھوٹی چھوٹی لڑکی اور اس لیے وہ ایک راتری میری پرتکشہ کر رہی تھی کہ میں گھر واپس آؤں اور میں سبھاؤں میں بہار تھا اور انہیں معلوم تھا کہ میں گھر واپس آؤں گا اس لیے انہوں نے سوچا تھوڑی دیر تک وہ پرتکشہ کریں گے اور یدی میں گھر آتا ہوں تو وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی ٹھیک ریت والا اس نے ان کی آنکھوں میں ریت ڈالی اور وہ نین سے بھر گئیں اور انت میں وہ پلنگ پر چلی گئیں اور اپنے اپنے کمرے میں اور میں دیر سے آیا اس پرکار میں آیا اور بہت ہی تھکا ہوا تھا پلنگ پر چلا گیا اور سبح کے بعد اور آدھی آدھی کچھ سبتہوں کی سبح کے بعد میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں سو نہیں سکا اور میں لگ بھگ دو یا تین گھنٹے سویا اٹھ گیا اور بیٹھک میں جا کر کے کرسی پر وہاں بیٹھ گیا میں وہاں پراتہ جلدی وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تھوڑ دیر بعد بیکی اپنے سیین کچھ میں جا گی اسے لگا کہ دن نکل آیا ہے اور اس نے بڑے کمرے میں سے ہو کر دیکھا اور اس نے مجھے وہاں کرسی پر بیٹھے دیکھا وہ پلنگ سر اتر کر تیزی سے آئی وہ چھوٹی لمبی لمبی تانگیں بس بھاگی اچھا اس سے سارا چھت گئی اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے بچے ایسا کرتے ہیں کی نہیں پرنتو میرے کرتے ہیں آپ کچھ بڑے والے کے لیے لے کر آئیں اور دوسرا والا میرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے سارا ریبیکہ کا پجامہ پہنے ہوئے تھی اس کے پانچے لمبے تھے آپ دیکھئے اس کے لیے بہت بڑے اور وہ پلنگ سے اتر کر آئی اور وہ بڑے لمبے پاؤں تیزی سے اور وہ ریبیکہ سے کٹنائی سے بنا پاتی تھی اور ریبیکہ نے اسے میرے لیے مارا اور وہ میری گود میں خود کر چڑ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال لیے جیسے کی وہ میرے دہنے گھٹنے پر تھی اور اس کے لمبے پاؤں فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور اس کا سنتولن صحیح تھا اور اس نے ایک پرکار سے مجھے کسی پہلی بڑی سنسطھاؤں کی یاد دلا دی آپ جانتے ہیں جو بنی ایک پرکار سے لمبے پیروں والے آدھی آدھی صحیح سنتولت سے اور پھر سارا آگئی ایک چھوٹی یوہ کلیسیا آپ جانتے ہیں جو آدھک سمیہ سے باہر نہیں تھی اور اس نے ایک پرکار سے دیکھا کہ بیکی نے اسے ہرا دیا وہاں اسے پچھار دیا اس لیے ریبیکہ نے میرے چاروں اور ہاتھ ڈال دیئے اس نے چاروں اور دیکھا اس نے کہا سارا میری بہن میں تجھے ایک بات بتا دوں وہ بولی اور کہا میں نے پیتا جی کو سارا کا سارا لے لیا تیرے لیے کچھ نہیں بچا وہ سارے سمیں ہمیں یہی بتانے کا یتنے کرتی کہا میں یہاں پہلے آئی اور میں نے پیتا جی کو سارا کا سارا لے لیا اور تیرے لیے کچھ نہیں بچا بیچاری سارا کا مو لٹک گیا چھوٹا سا موٹی نیچے لٹک گیا وہ جانے لگی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں آنسو بھرائے اور بیکی نے اپنا سر میرے کندے پر رکھ لیا میرے گلے لگ گئی اور میں نے اپنی اونگلی بڑھا کر اور اپنا دوسرا پیر آگے کر دیا اور وہ آگئی میرے دوسرے پیر پر چڑھ گئی اور وہ اپنا سنتولن نہیں بنا پا رہی تھی اس کے پیر فرش پر نہیں لگ پا رہے تھے پرنتو پیروں پر تھی جیسے بھی وہ ادھر ادھر ہو رہی تھی اس پرکار سے اسے گرنے سے روکنے کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے گھیر لیا کہ اسے تھامے رہوں اور میں نے اسے اپنے پاس پکڑا رکھا تھا اور اس نے اپنا چھوٹا سا سر مجھ سے سٹا رکھا تھا اس نے اپنے کو اوپر کر کے بیکی کو دیکھا اور کہا اب ریبیکہ میری بہن میں بھی تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نے پاپا کو سارا کا سارا لے رکھا ہے پرنتو میں چاہتی ہوں کہ تم جانو پاپا نے مجھے سارا کا سارا لے رکھا ہے یہ ٹھیک بات ہے اس وشہ میں اس پرکار سے ہم چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کی ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہم سب کو لے لے اس لیے سب میں اسے کرنے کے لیے ہم بس وشواس کے دورہ باہر چلتے ہیں اور اس کا وشواس کرتے ہیں یہی بات ہے بس وشواس کرتے ہیں ہم اس کی ویکھیا نہیں کر سکتے اس کی ویکھیا کرنے کی کوئی بدھی نہیں ہم بس اس کا وشواس کرتے ہیں اور اسے اس پرکار لیتے ہیں وہ دھنی یوہ پروش وہ اپنے آپ کو مسیح کو نہیں دے سکے گا اس لیے وہ چلا گیا اور بعد میں ہم اسے پاتے ہیں کہ وہ بہت ہی پھلونت ہوا یہاں تک کہ اس کے خطے بھر گئے جب تک کہ اس نے یہ نہیں کہا میرے پران وشرام کر اوہ اسمرد ہو گیا ہر چیز اس کے پاس اتنا تھا کہ اسے کسی چیز کی اوشکتہ نہیں تھی پرندو کچھ گھٹیت ہوا آگلی بار ہم نے اسے دیکھا عدلوک میں اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اس بھکاری کو دور ابراہم کی گود میں دیکھا یہ اس لیے ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا کہ پربی ییشو کا انوکرن کرے اور جب یہ گھٹیت ہوا اور اس یوہ شاسک نے جو اس کے پاس تھا نہ چھوڑا کی ییشو کا انوکرن کرے یہ تو پترس کو اسپس ہو جانا چاہیے میں بشواس کرتا ہوں کہ وہ یہی تھا جس نے یہ ٹپنی کی تھی یہ پرشن اٹھاتے ہوئے پوچھا اور کہا اب ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے دیکھ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیا ہم نے اپنا پریوار چھوڑ دیا ہم نے اپنی زمینیں چھوڑ دی جو کچھ ہمارے پاس تھا سب چھوڑ دیا کہ تیرے پیچھے ہو لیں یہ اس پر اسپسٹ ہونے لگا ہو سکتا ہے وہ ییشو کے سنگ کارے میں اتنا سنگ لگ گیا مسیح کو دیکھتے ہوئے اور آدھے آدھی تاکہ وہ اس پر کبھی سپسٹ نہیں ہوا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اس نے اپنا پریوار چھوڑ دیا اس نے اپنے پتا کو چھوڑ دیا اپنی ماں کو اس نے وہ سب چھوڑ دیا جو اس کے پاس تھا تاکہ ییشو کے پیچھے پیچھے چلے پرنتو یہ ٹھیک وہی تھا جو پرمیشور کی مانگ تھی میرے پیچھے چلنے کے لیے سب چھوڑ دو پرمیشور کی یہی مانگ ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے کبھی کبھی ہمیں اپنے بچاروں کو چھوڑنا پڑتا ہے جیدی ہمارے بچار پرمیشور کے وچن کے ورود میں ہیں ہمیں اپنے بچار چھوڑنے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلیں اور اس کے پیچھے چلنے کا کیول ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے وچن کا پالن کریں اسے مانیں اور پرمیشور کا نویدن پرمیشور کی مانگ کہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے سب چھوڑ دیں ایسا کرنے میں کبھی کبھی ہم یہ پاتے ہیں ہمیں اپنے متروں کو بھی چھوڑنا ہے بہت سی بار یہ کرنے میں کٹھن ہوتا ہے اب بہت سے لوگ جب وہ پہلے پہل مسیح میں آتے ہیں اور آتما سے بھرے ہوئے بول سکتا ہے جیسے محلائیں ان کی دعوتیں ہوتیں جن میں وہ جایا کرتی تھیں وہ کسی نشت نشت راتری کو جاتی تھیں جہاں پڑوس میں وہ جوا کھیلتیں سارے پڑوسیوں سے جان پہچان اور آدھی آدھی پڑوس کی کوئی نشت سوسائیٹی اور وہ وہاں جا کر بھونگ کو کھیلتیں اور یہ اسطریاں آپ جانتے ہیں اس وشے میں کچھ کہنے جا رہی ہیں وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتی پرندو پھر بھی آپ کو وہ چیز چھوڑنے پڑے گی کیونکہ جوا کھیلنا تاج کھیلنا صحیح چیز نہیں ہے یہ تو آپ کو چھوڑنا ہی ہے یعنی آپ مسیح کے پیچھے چلتی ہیں کبھی کبھی ہماری کلیسیاں میں اسطریاں جو کی اپمان جنک وستر پہنتی ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور یہ ڈانگرییاں اور بائبل کہتی ہے پرمیشور کی درستی میں یہ گھوڑت ہے کہ اسطری اس پرکار کے کپڑے پہنیں وہ کوئی مطلب نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اسے یہ چھوڑنا ہی ہے کبھی کبھی ہم پاتے ہیں اسطریاں جب وہ اس مارک پر آتی ہیں اور بچ جاتی ہیں اور وہ بال کٹا کرتی ہیں اور وہ باقی سنسار کے سمان لوگ پریے ہونا چاہتی ہیں پرنتو وہ پاتی ہیں یہ کٹھن چیت ہے کیونکہ وہ اس کو پرانی رواجوں کا کہیں گے جب آپ مسیحوں کے سمان کپڑے پہنیں گی مسیحوں کے سمان ویوار کریں گی مسیحوں کے سمان جیون جیئیں گی وہ آپ کو پرانی ریتی والے کہیں گے پرنتو آپ کو سب چھوڑنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے چلیں ییشو نے کہا یا وچن کہتا ہے وہ جو سنسار سے پریم کرتا ہے یا سنسار کی چیزوں سے تو پھر پرمیشور کا پریم اس میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس میں تو سب کچھ چھوڑنا ہوگا جب آپ سب چھوڑنے کے چھک ہیں کہ اس کے پیچھے چلیں تو یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میرا وچن تم میں تو تم چاہے جو مانگ سکتے ہو اور یہ تمہارے لئے ہو جائے گا پرنتو یہ جانتے ہوئے کہ وہ چیزیں غلط ہیں آپ نہیں مانگ سکتے آپ جانتے ہیں کہ آپ غلط ہیں بائبل اس کے ورود میں ہے تاج کھیلنا دھومرپان مدپان اپمان جنگ وستر پہننا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا یدی آپ کے اندر کا آتما اسے دوشی نہیں ٹھہراتا تو پھر اس آتما کے ساتھ جو آپ کے اندر ہے کچھ گھوڑ ہے کیونکہ پرمیشور جس نے وچن لکھا ہے وچن ہے اور وچن آپ میں ہیں اور یہ آپ کو دوشی ٹھہراتا ہے اسے کرنا ہی ہے اور یدی یہ نہیں کرتا تو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کیسے پویتر آتما کچھ لکھ سکتا ہے اور آپ گھوم کر اس کے ورود میں کریں اور کہیں کہ پویتر آتما آپ کی اگوائی کر رہا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے اس لئے دھومرپان کرنا شراب پینا تاج کھیلنا بال کٹانا چھوٹے کپڑے پہننا اور اس پرکار کی چیزیں غلط ہیں پاپ سے بھری غلط ہیں اور آپ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچیں گے جب تک آپ اسے چھوڑنا دیں یہ آپ کے پینتی کاؤسل ابھیان میں گھس رہا ہے آپ کو لجہ آنی چاہیے آپ کو لجہ آنی چاہیے کوئی آشرے نہیں کہ ہم سمسنسار میں بیداری نہیں لاسکتے کوئی آشرے نہیں ہم پینتی کاؤسل بیداری نہیں لاسکتے کچھ گھٹت ہوا ہے یہ ٹھیک بات ہے ہم نے دھیل دے دی ہے اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اس لئے آپ کو سب چھوڑنا ہوگا کہ مسیح کا انکرن کریں آپ کو اپنے برانے ویچار چھوڑ دینے چاہیے آپ کو اس کے وچن سے ڈھک جانا چاہیے اور پویتر آتما کبھی بھی کسی وچن کا انکار نہیں کرے گا جو وچن اس نے کبھی بولا ہے اور یدی بائیبل کے وچن پرمیشور ہیں آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا اور وچن دہ دھاری ہوا اور ہمارے بیچ واس کیا اب وچن آتما بن گیا ہمارے اندر واس کر رہا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہارے اندر اس سنسار کے انت تک نہ سو جانے تک اب وہی پرمیشور جس نے بائیبل لکھی تم میں ہے تم اپنے نہیں ہو تم سنسار کی وستیوں کے لیے مر گئے تم اپنے ہی ویچاروں کے لیے مر گئے اور مستقش جو وہ من جو مسیح میں تھا تم میں ہو تب آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چلیں نہ کی اپنے ویچار وہ کیا کہتا ہے میری اچھا نہیں پرمیشور کے وچن کے ساتھ سمائے اوجن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ادھک سمائے تک سکتے ہیں پرنتو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا پرنتو آپ کہتے ہیں میں سب کو چھوڑ دوں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا سب کو چھوڑ دوں گا تو مجھے کیا ملتا ہے آپ سنسار سے آشا کر سکتے ہیں آپ کی ہسی اڑائے آپ سنسار سے آشا کر سکتے ہیں کہ آپ کو سپرکار کے برے ناموں سے پکاریں وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو چاہیں آپ تیاغے ہوئے اور ایسکرت ہو گئے ییشو اس کے کیا کارن ایمینویل ہوتے ہوئے پرمیشور اس میں واس کر رہا ہے اس نے اسے اس کی کلیسیاں کے لیے اتنا وچتر بنا دیا کہ اس کی اپنی کلیسیاں نے اسے بہار کر دیا جیسے ہی وہ اندر آیا وہی تھے جنہوں نے اسے کروز پہ چڑھایا وہی تھے جنہوں نے اسے دوشی ٹھرائیا اس نے لوگوں سے پریم کیا وہ پورے ہردے سے لوگوں کے لیے تھا پرنتو اسے سب کو چھوڑنا تھا تاکہ پرمیشور کے پیچھے چلے اور ایسے ہمیں بھی سب کو چھوڑنا ہے کہ پرمیشور کے پیچھے چلیں اب مجھے بدلے میں کیا ملا ہم آشا نہیں کرتے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم سیوگگن ہم مت پریورتن کرنے والوں کو کچھ ادھک بلاست بنا دیتے ہیں اوہ مسیح کے پاس آ جاؤ سب کچھ سندر ہے پرنتو آپ دیکھئے یہ ایسا نہیں ہے اس پرکار سے یہ کہتے ہوئے کہ ہر چیز سبدائک اور سرل ہے کیونکہ کوئی مسیحی بائبل نے کہا وہ سب جو مسیح ییشو میں بھکتی کا جیون بیتانا چاہتے ہیں انہیں کسٹ اٹھانے ہوں گے اس لئے یدی آپ مسیح کیلئے کسٹ نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر کہیں کچھ گڑ پڑ ہے یدی شیطان آپ کے پیچھے نہیں ہے تو اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے پرن یہی ہے کیونکہ جب تک وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ اس بات کا چن ہے کہ اس نے ابھی آپ کو پکڑا نہیں ہے پرنتو یدی وہ آپ کے پیچھے نہیں ہے تو یہ چن ہے کہ اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے جی ہاں اس لئے بس یاد رکھئے جب تک وہ آپ پر چیختا ہے تو آپ اب بھی اس سے کچھ قدم آگے ہیں اور بس آگے بڑھتے نہیں ہیں پرندو وہ سب جو مسیح یشو میں بھکتی کا جیون جیتے ہیں دکھ اٹھائیں گے اس نے کہا آنندیت اور مگنن ہو کیونکہ انہوں نے بھرچے دکتاؤں کو بھی ایسے ہی ستایا جو تم سے پہلے ہوئے یہ ٹھیک بات ہے اپنے لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ نہ جائیں اور کہیں اچھا مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں وہ کسی کے پکش میں کھڑے ہو کر میرے بشے میں باتیں کر رہے اور کہیں میں پرانے ریتیوں سے ہوں اور میں وہ آدھی آدھی ہوں آپ کو مگن اور آنندیت ہونا چاہیے اس قارن سے کیونکہ آپ اس کے نام کی نندہ کو سہن کر سکتے ہیں اس کی آگیاوں کے پالن کرنے سے جس کے کرنے کے قارن آپ پر یہ ہوا پرندو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جتن جلدی ہو سکتا ہے کروں گا پرمیشور کبھی بھی کسی منوشے کا کرزدار نہیں ہو سکتا پرمیشور کسی منوشے کا کرزدار نہیں یعنی آپ نے یہ پرمیشور کے لیے کیا ہے کہ سب کو چھوڑ دیا پرمیشور آپ کو ہزار گناہ لوٹائے گا ٹھیک پرمیشور اسے واپس کر دے گا آپ سنسار کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور سنسار کو اور سنسار کی چیزوں کو اور پرمیشور آپ کو کئی گناہ لوٹائے گا آجرہ آتری یہاں کتنی اس بات کے گواہ ہیں ٹھیک ہم سب جانتے ہیں کہ پرمیشور اسے لوٹا دے گا اب آئیے کچھ چریتروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا آئیے وشواس کے پتا کو لیتے ہیں ابراہم کو ابراہم نے اپنا دیش سمپتی جو اس کی تھی اور سب کچھ وہ قصدیوں کے اول نگر سے بلائے گیا اور اس نے اپنے دیش کو چھوڑ دیا اپنے گھر کو اپنے لوگوں کو اور سب اور پرمیشور کے پیچھے چل دیا اسے سب کو چھوڑنا پیچھے تیاغ نہ تھا اس نے اپنا دیش چھوڑا اپنی سمپتی قصدیوں کے اور میں اس نے اپنی سمپتی چھوڑ دی اور پرمیشور نے اسے سارا پرتگیا کا دیش اسے دے دیا پرمیشور بہت سارے بیاج کے ساتھ واپس کرتا ہے اس نے اسے دیا وہاں اس دن جب وہ اسے ملا اس نے اسے کہا ابراہم اٹھ پورو اتر پشن اور دکشن میں دیکھ میں یہ سب تجھے دیتا ہوں یہ سب تیرا ہے آج راتری مسیحوں کے ساتھ یہی ماملہ ہے پرمیشور نے ہمیں یہ دیا ہے پرمیشور ہم خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں جب آپ مسیحی ہو جاتے ہیں تو آپ بائبل کی ہر پرتگیا کے وارث ہیں یہ ٹھیک بات ہے ہر چیز جس کی پرتگیا پرمیشور نے دی ہے آپ کی ہے یہ ایک بڑے مہان کھمبے والے گلیارے کے سمان ہے اور ایک ہی آتما کے دورہ ہم سب نے اچھت والے گلیارے میں ببتسمہ لیا ہے جو کی مسیح ہے ٹھیک ہے یعنی میں یعنی کوئی مجھے کچھ دے میں سے چاروں اور سے گھما کر دیکھنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا ملا ہے میں سوچتا ہوں آج راتری ایک مسیحی کو یہی کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ کو کیا ملا ہے یعنی کوئی چیز تھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے جس تک میں نہیں پہنچ سکتا تو میں ایک سیڑھی لوں گا اور وہاں تک چڑھ جاؤں گا اور یعنی بائیول میں مجھے کچھ پہنچ سے باہر لگتا ہے جس کی پرمیشن نے پرتگیا دی ہے تو میں گھٹوں کے بل رہوں گا اور یعنی کی سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں کیونکہ یہ میرا ہے پرمیشن نے یہ مجھے دیا ہے یعنی بائیول میں دیو چنگائی کی پرتگیاں دی ہوئی ہے اور میں بیمار ہوں میں تب تک ٹکا رہوں گا جب تک پرمیشن مجھے دیتا ہے کیونکہ یہ پرتگیاں ہے پرمیشن نے پرتگیاں دی ہے میں سنسار کو چھوڑ دوں گا اور اس نے مجھے پویتر آتما دیا ہے میں ٹھیک وہیں ٹکا رہوں گا جب تک وہ مجھے وہ نہ دے کیونکہ اس نے اس کی پرتگیاں دی ہے یعنی بائی stations نے پرتگیاں دی ہے کہ وہ میرے ہردے کی اچھا مجھے دے گا اور میرے ہردے کی اچھا صحیح چیز ہے تو میں وہیں ٹکا رہوں گا جب تک پرمیشر مجھے نہیں دیتا کیونکہ یہ پرتگیا ہے اور میں نے سارا سنسار چھوڑ دیا ہے میں اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں اور وہ بھگتان کرے گا میں جانتا ہوں یہ ستی ہے یہ بلکو ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنی ساری بھومی اپنا سارا دیش چھوڑ دیا اور پرمیشر نے اسے سارا پردیش دے دیا یا سارا کا سارا اپ مہادی فلسطینیوں کا اس نے اپنا چھوٹا موٹا زمین کا ٹکڑا چھوڑا ہو سکتا ہے اکڑ بھر جہاں اس کا گھر بنا ہوا تھا اور اس کا پرانا گھر کہ ہر چیز کو پرابت کرے جو وہاں فلسطین میں تھا بہت اچھا پرندو پہلی بات جو اسے کرنا تھا کہ وہ سویم کو الگ کرے اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے اور اپنے سارے پریے جنوں سے الگ کیا اور وہ سارے ملنے جننے والوں سے جن کے ساتھ وہ گھومتا پھرتا تھا اس کے لڑکپن کے مطر جو اس کے ساتھ بابل سے آئے تھے اور اس کے سارے بھائی بہن اور اس کے سارے مطر جنہیں وہ اپنے ساتھی سمجھتا تھا جب پرمیشون نے اسے برائیا اس نے کہا اپنے سارے ناتے والوں سے سویم کو الگ کر اس سب سے الگ ہو جا اب یہ کٹھن بات تھی پرنتو اس نے آپ کو اپنے سارے رشتداروں سے الگ کر لیا کیوں کیونکہ وہ اس کے ساتھ سہمت نہیں ہوں گے کیا آپ گلد نہ کر سکتے ہیں کہ وہ سہمت ہو رہے ہیں ایک بڑو ملوشے پچھتر ورش کا اپنی ساٹھ ورش کی پتنی کے ساتھ کہہ رہا ہے آپ سمجھے کیا میں یہاں بہار پرمیشور سے ملا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک بالک ہونے والا ہے اب سارا کے دورا کیوں وہ اس کے ڈاکٹر مطر نے کہا ہوگا اس بھوڑے کا دماغ چل گیا پرنتو وہ تو پہلے ہی پن اور آدھی آدھی چیزیں خرید چکا اس کے لئے وہ ہر چیز اس نے تیار کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا اسے یہ ملنے والا ہے یہ ٹھیک بات ہے اس سے کچھ نہیں کیوں پرمیشور نے اس کی پرتیگیا دی ہے اور یدی لوگوں کا جھنڈ اس پر ہسنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے وہ ہر وشواسی کے ساتھ اس پرکار سے کرتے ہیں ابراہم کے سارے ونش کے ساتھ ایسا ہی ہے یہ ٹھیک بات ہے کبھی کبھی آپ کی کلیسیا آپ کو باہر بھی کر دیتی ہے آپ کی صبح ویستان جہاں آپ رہتے ہیں پڑوس میں آپ کی سنگتی آپ کے سنبندی کبھی کبھی آپ کا پروش مطر یا آپ کی مہلہ مطر آپ کو چھوڑ دیں گے پرنتو پرمیشور کی مانگ یہ ہے کہ آپ سب کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا انوکرن کریں ہر چیز جو اس کے ویرود میں ہے چھوڑ دیں اور اس کے پیچھے چلیں اب ابراہم اپنے لوگوں کو چھوڑ رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کیا واپس ملا اس کو چھوڑ کیا آیا وہ بہت سے راشتوں کا پتا ہو گیا پرمیشور نے اسے بہت سے راشتوں کا پتا بنا دیا اس نے کتنا تھوڑا سا چھوڑا پھر دیکھئے وہ کیا ہو گیا یہشور نے کہا وہ جو چھوڑ دے گا میرے لئے پتاؤں ماتاؤں اور آدھی آدھی کو لے گا سب کو چھوڑنے اور اس کے پیچھے چلنے کے دوارہ ابراہم کو کیا ملا جی ہاں شریمان بہت سے راشتوں کا پتا پرمتو پہلے اسے اپنے آپ کو سارے عوشوا سے الگ کرنا تھا یہاں تک کہ اپنے تھنڈے گنگنے کلیسیائی صدد سے بھائی لوت سے بھی اسے اس کے لئے سویم کو بھی چھوڑنا تھا ہر چیز جس میں عوشوا سے پایا جاتا آپ کو سویم کو الگ کرنا ہے کوئی بھی چیز یدی یہ متسار ہے یدی آپ کلیسیہ میں ہیں اور آپ جس پر نر بھر کرتے ہیں آپ کا متسار اور وچن پر وشواس نہیں کرتے یدی وچن اس کے ویرود میں ہے متسار وچن کے ویرود میں ہے آپ کو اسے چھوڑنا ہی ہے آپ کو ہر چیز چھوڑنی ہے اور پرمیشن نے ابراہم کو کبھی آشیش اتنی ہی کیا جب تک اس نے پوری ریتی سے آگیا کا پالن نہیں کیا ابراہم اپنے پتا کو ساتھ لینا چاہتا تھا اور بڑا ویفتی سارے سمیں مرہم میں ایک مکھی تھا انتہ تب وہ مر گیا پھر لوت وہاں جھگڑا اور سب چیزیں اور جیسے ہی ابراہم نے پرمیشن کی پوری آگیا کا پالن کیا اور سویم کو الگ کیا اور لوت کو ایک اچھی بھومی میں جانے دیا جہاں کہیں بھی وہ جانا چاہتا تھا وہاں سادوم میں تب پرمیشن نے ابراہم کو درشن دیا اور کہا اپنی آنکھیں اٹھا میں سارا کا سارا تجھے دیتا ہوں ابراہم جس نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا وہ جس نے سب کو الگ کر دیا کہ پرمیشن کا انکرن کرے پیچھے چلے اور وہ وشواز کا پتا یہ وہی ہے جس کا ہم وشواز کرتے ہیں کہ وہ ایماندار تھا پرتگیائیں ابراہم اور اس کے ونش سے کی گئیں ہم جو مسیح میں مر گئے ابراہم کے ونش ہیں اور پرتگیہ کے انوصار اس کے وارث اسرائیل نے مصر چھوڑا انہوں نے وہاں مصر میں اپنی پرانی زمینیں چھوڑ دیں کیا پانے کے لیے فلسطین وہ مصر میں بڑی بھیانک جگہ سے آئے تھے کٹھور کام لینے والے اور آج بہت سے لوگ یوہ اسریاں وہاں سڑکوں پر دھوم رپان شراب پینہ جیسے کی ہم نے یہاں ریڈیو پر دیکھا اس دن پولیس آ کر اس یوہ جھنڈ کو سڑک پر لڑکیوں سے لڑکیوں کو انہیں گرفتار کرتے ہیں اس پرانی شیطان کی آتما سے جنگلی ہو جاتے ہیں اور ان میں آ جاتی ہے کی نیا بگلی بگلی اس چیز کو جو وہ کہیں اور وہاں سڑکوں پر دماغ سے پاگل ہو گئے ہیں سمجھے واسطہ میں یدی کسی اسطری میں تھوڑی سی شالینتہ ہو اس میں یا یوہ پرش میں کسی میں بھی بات یہ ہے کہ یہ کٹھور عدیقاری انہیں اس میں دھکیل دیتا ہے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں نشچے ہی وہ دے گا یعنی آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو ایک دے گا پرنتو آپ کو ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی کہ اسے پرابت کریں آپ ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے نہیں رہ سکتے اس نے فلسطین پایا ابراہم نے یا ازرائیل نے اس نے بھومی کے بدلے فلسطین پایا انہوں نے وہ پرانا دیش چھوڑا اور فلسطین پایا جہاں دودھ اور شہد کے ندیاں بہتی ہیں جیہاں شریمان انہوں نے کیا چھوڑا انہوں نے گرم سورج چھوڑا وہاں مصر میں کٹھور ادھکاری اس گرم سورج کو چھوڑنے سے انہیں کیا ملا انہیں اگنی ستھم میں ساتھ ساتھ چلنے کو اجیالہ ملا اس گرم سوریہ کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ اگنی ستھم کے اجیالے میں چلیں کیا ہی لیندین ہے میں اس لیندین کو کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نہیں ایک اگنی ستھم پراکرتک کی دھروپ میں چلیں جہاں وہ کٹھور ادھکاری کے دورہ چلائے جا رہے تھے وہاں سے باہر نکل کر اور پرمیشور کی جوتی میں چلیں پویتر آتما کے سامرتک کے آدھین ایک اگنی ستھم ان کی اگوائی پرتگیا کے دیش کی اور کر رہا ہے آج وہی بات ہے اس سنسار کے اجیالے سے باہر آ جائیں کی پرمیشور کی جوتی میں چلیں یہ آپ کو پرتگیا کی دیش کی اور اگوائی کرے گا انہوں نے مصر کی لسن کے بھوجن ماس کا بھوجن مصر میں چھوڑ دیا جب انہوں نے ان پرانے ماس کی ہانڈیوں کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کیا ملا انہوں نے سردوتوں کا بھوجن کیا منہ سرک سے گرتا تھا اس لسن کی جگہ اب یہی آپ نے کبھی کچھ نہیں کھایا سوائے لسن کے میں آپ کو کچھ بتا دوں پرمیشور کے پاس سردوتوں کے بھوجن سے سرک بھرا پڑا ہے کہ آپ کو کھلا دے یہ ٹھیک بات ہے سردوتوں کا کھانا انہیں اس کے بدلے میں یہ ملا مصر کے پرانا لسن کے بدلے میں انہوں نے مصر کا گدلہ پانی چھوڑا انہیں وہاں کیا ملا اس چٹان سے پیا جو جنگل میں ماری گئی تھی پرمیشور کا سوچھ جل انہوں نے مصر کا گدلہ پانی چھوڑ دیا پرانے نامدھاری کا الٹا گدلہ پانی اسی پرکار سے آج ہمیں کسی سمع کرنا ہے اس پرانے متسار اور نامدھاری کو چھوڑنا ہے جو کہتے ہیں آچھر کرموں کے دن بیٹھ گئے وہ لوگ پاگل ہیں وہ بس پویتر شور مچانے والوں کا ایک جھنڈ ماتر ہے اس بات کو پیچھے چھوڑ دو اور یہاں پر آ کر بھرے ہوئے سوتے سے پی لو جو ایمینویل کی شراؤں سے بہتا ہے جہاں پاپی اس میں گوتا لگا کر اپنے سارے پاپ کے داغوں کو دھو دیتا ہے جیہاں شریمان اس پرانے کیچڑ کے پانی کو چھوڑ دو جس میں سندے ہی ملا ہوا ہے اور گھبرات اور ترک اور پریشانی اور ہر چیز اور رات کے سمیں جاتے ہیں اور سوب کا کھانا کرتے ہیں ان مرگیوں کو اوبالتے اور پچاس سنٹ میں ایک پلیٹ بیشتے ہیں کی پرچارک کو بھگتان کریں یدی جب آپ پرمیشور کے ویدھان میں آ جاتے ہیں اور پرمیشور کی پویتر آگیاوں میں اور پرمیشور کے ساتھ چلتے ہیں آپ اپنا دشمانس دیتے ہیں پرچارک کا کام اچھا چل جاتا ہے یدی بس آپ اسے کرنے کیلئے کیول پرمیشور کے مار کو لے ٹھیک ہے پرانا کیچڑکا پانی چٹان سے پینا انہوں نے ان کم تر ڈینگ مارنے والے مصری ڈاکٹروں کو چھوڑ دیا کہتے ہیں آج ہم سنسار کے سب سے بدھیمان لوگ ہیں انہوں نے ڈینگ مارنے والے ڈاکٹروں کو چھوڑا تاکہ مہان ڈاکٹر کے ساتھ ہو لیں آمین میں آج کچھ ان ڈاکٹروں کو دیکھنا چاہوں گا جو اس مہان ڈاکٹر کے سمان کرنا چاہتے ہیں جو اس نے کیا وہ لوگ جنگل میں چالیس ورش تک رہے اور بہار نکلنے پر ان میں سے ایک بھی درولی ویکتی نہیں تھا ان چالیس ورشوں میں وہاں بیس لاکھ لوگوں جو اس میں بہار آئے نکلے ہر راتری کتنے بالک جن میں کتنے بیمار ہوئے اور انہوں نے کیا میں ڈاکٹر موسیٰ کے پاس جانا چاہوں گا اور اس کے بستے میں دیکھیں اور دیکھیں وہ کس پرکار کے نسکے کو ان کو دیتا ہے کیا آپ یہ دیکھنا نہیں چاہیں گے میں کلب میں کرتا ہوں بہت سے اس نسکے کو دیکھنا چاہیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے یہ پڑا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے میں یوہوہ تیرے سارے لوگوں کو چنگا کرتا ہوں اس کے پاس بس یہی تھا اس کے پاس یہی عوشتہ تھی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹروں کی شیخی کو چھوڑا مہان ڈاکٹر کے ساتھ ہو لیے تھے جیہاں شریمان انہوں نے وہاں چھوڑ دیا لوگ جنہوں نے کہا آشری کرموں کے دن بیٹھ گئے اب آشری کرموں جیسی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے وہ چھوڑ دیا کہ کیا کریں تو پھر انہوں نے کیا کیا وہ ٹھیک وہیں اپستیت رہے جہاں آشری کرم دن پر تھی دن گھٹیت ہوں گے آمین آج لوگ کہتے ہیں کہ آشری کرموں جیسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے مستقش میں کچھ گربڑ ہے یہ ٹھیک بات ہے ایک بار ایک ویکتی نے مجھے بتایا میں چنتہ نہیں کرتا کہ آپ نے کیا کیا میں چنتہ نہیں کرتا میں نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کتنے بھی پرمان ہوں بولا میں بس وشواس نہیں کرتا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ اوشواسیوں کے لیے نہیں ہے یہ وشواسیوں کے لیے ہے وشواسی یہ دیکھتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے ایک ویکتی نے مجھ سے کہا ایک بار مجھے سڑک پر ملا بولا آپ اپنی شکشہ میں غلط ہیں میں نے کہا یہ بائبل ہے اس نے کہا آپ غلط ہیں اس نے کہا میں آپ کے ویرود میں ہوں بولا تو مجھے اندھا کر دو ایک بار پولوس نے ایک منوشے کو اندھا کیا تھا میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا آپ پہلے ہی اندھے ہیں جی ہاں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں جو تمہارے پتا شیطان نے پہلے ہی کر دیا یہ ٹھیک بات ہے آپ پہلے ہی اندھے ہیں ایک بیکتی کہتا ہے اس پرکار کی چیز وہ اتنی اندھی ہے انہوں میں انتر نہیں جانتا یہ واسطہ میں اندھا ہونا ہے جی ہاں شریمان جی ہاں مہن ڈاکٹر ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے آشر کرم ہوتے دیکھے نشہ ہی چیلے انہوں نے کیا چھوڑا تھا ان کے پاس جال مچھلی کے جال انہوں نے اپنے مچھلی کے جال چھوڑ دیئے کہ اس کے ساتھ چلیں اور اس کے چن اور چمتکار دیکھتے اور مسیح ہونے کے ناتے اس کی سامرد کوئی بھی جو اپنے دن کی مچھلی پکڑنے کو نہیں چھوڑے گا تو وہ وہاں کچھ گربڑ ہے انہوں نے اپنے جال چھوڑے مچھلی سے بھرے ہوئے انہوں نے کھینچنا آرم کیا اور سب سے بڑا شکار کھیلا جو اب تک نہیں کیا تھا انہوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے پیچھے چلیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہردے میں وشواس کیا تھا کہ وہ ہی مسیح تھا اور وہ اس کے پیچھے چلنا چاہتے تھے کہ دیکھیں مسیح کے چن ان کے دورہ ہوتے ہیں اور انہیں یہ دیکھنا ہی تھا میں سنسار میں کچھ بھی چھوڑ دوں گا میں چنتہ نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے کہ یہ مسیح کو سویم میں پرگٹ ہوتے دیکھوں وشش کر جب وہ میرے جیون میں پرگٹ ہوا کہ میں جانتا ہوں کہ میں مرتو سے پار ہو کر جیون میں پرویش کر گیا اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ مسیحہ ہے میں اسے اس کے بچن پر لینے کے دورہ جانتا ہوں کہ اس نے مجھے پاپ کے جیون سے بچایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ پویتر آتما میرے اندر باز کرتا ہے میں اس کے چن چاروں اور دیکھتا ہوں جو اس پر سنکیت کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے سب کو چھوڑ رہے ہیں میں کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں ایک اچھے سنسطان سے ہوں ایک اچھی کلیشیا سے بس سب سے اچھا جو راشت میں ہوگا اس سے سنبندیت ہوں پرنتو انہوں نے کہا بلی تم اپنا مانسک سنتلن کھونے جا رہے ہو اور پویتر شور کرنے والے ہونے والے ہو میں نے وہی پر کہا آپ میرا سنگتی والا پتر ابھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں پویتر آتما کے انکرن کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک بات ہے صحیح ہے اور آپ کو ہر چیز چھوڑنی ہوگی یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کا انکرن کروں برنتو وہ جو سب چھوڑ دے گا اور اس کے پیچھے چلے گا پرمیشور اسے بہت آئی سے آشی شپردان کرے گا اس کی تلنا کسی سے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب چیلوں نے اپنے جال چھوڑے اور مچھلی کے جال مچھلی سے بھرے ہوئے ان کا دھندہ ربی یشو کے پیچھے چلنے کے لیے انہوں نے اپنے دھندے چھوڑ دیئے کہ اس کی سامرت اور چند کو دیکھیں وہ پرشکشک منوشے تھے وہ جانتے تھے کہ مسیحہ کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے بائیول میں پہلے پڑا تھا وہ سمجھ گئے کہ مسیحہ کیا کرنے جا رہا ہے وہ جان گئے تھے کہ وہی سمجھ تھا کہ یہ گھٹت ہو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منوشے درشے میں اٹھا ہے جو چطر میں صحیح بیٹھتا ہے تب وہ تیار تھے کہ یہ ہر چی چھوڑ دیں کہ سنیں کہ اسے کیا کہنا تھا کیونکہ یدی وہ مسیحہ تھا تو یہ ان کے لیے جیون تھا کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے چلنے کے لیے نمنٹرن دیا گیا تھا انہوں نے سب چھوڑ دیا ایسا ہی آج بھی ہے یدی یہ ٹھیک ہے یدی یہ پویتر آتما کے ببتسمے کا سندیش ان انت کے دنوں میں جہاں کی اس نے کہا کہ وہ پہلی اور انتیم ورشہ برسائے گا یدی یہ باتیں ٹھیک ہیں تو سب کو چھوڑنا یوگے ہے کہ اس کے پیچھے چلیں ییشو نے کہا جو وشفاظ کریں گے ان کے یہ چن ہوں گے وہ جو مجھ پر وشفاظ کرتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا سچ ہے یہ سمجھ سنسار میں ہر پرانی کے پاس جاؤ جو وشفاظ کرتے ہیں ان کے یہ چن ہوں گے میرے نام میں وہ دوست آتماوں کو نکالیں گے نئی نئی بھاشا بولیں گے سانپوں کو اٹھا لیں گے ناشک بستو پی بھی جائیں تو بھی ان کی ہانی نہ ہوگی یدی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ چنگے ہو جائیں گے یہی جو اس نے کہا ہے جیسے پتہ مجھے بھیجتا ہے ویسے ہی میں تمہیں بھیجتا ہوں پتہ جس نے پتر کو بھیجا پتر کے ساتھ گیا اور پتر میں تھا یہی جو بنشیوں کو بھیجتا ہے ان کے سنگ جاتا ہے اور اس کے اندر ہے کہ انہی کاموں کو کرے دیکھو میں صدا تمہارے ساتھ ہوں اور جگت کے انتر تک اور جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے بھائی یدی یہ پرانے متسار سے اچھا نہیں اور سنسار کی چیزوں سے اور ان سے سمند رکھوں جو اس سب کا انکار کرتے ہیں کیوں میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سنسار کے سارے لوگوں سے سب سے ادھے خوشحال ہونا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ جیوت پرمیشور ہمارے چار اور اس پرکار سے ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے سب چھوڑ دیا ہے کہ اس کے پیچھے چلیں آمین اس سے مجھے دھارمی کا نبوتی ہوتی ہے ییشو کے پیچھے چلنے کے لیے سب کو چھوڑ دے رہا ہوں ایسے ہی آج ہے ہمیں سب کو چھوڑنا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا آپ کو بھی ویسے کرنا ہے اب آپ کسی اور کے وشے میں باتیں کرتے ہیں کہ کچھ چھوڑ رہا ہے چلیے دیکھیں ییشو کے لیے ییشو نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ییشو نے ہر چیز چھوڑ دی سرگ میں اس کا گھر تھا اس نے سرگ کے گھر کو چھوڑ دیا اور پرسی پر آ گیا اور اس کے پاس سر ٹیکنے کو بھی جگہ نہ تھی یہ ٹھیک بات ہے وہ اتنا نیچہ ہو گیا یہاں تک کی اتنا نردھن یہاں تک کی اس کے پاس سونے کے لیے پلنگ نہیں تھا اس نے کہا لومنیوں کے بھٹھ ہیں اور چڑیوں کے پاس ہوا ہوا والوں کے پاس گھونسلے پرنتو منوشک کے پتر کے پاس سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے دیکھا پرنتو اس کو اس کے لیے کیا ملا وہ اتنا اونچہ اٹھا کہ اسے سر کو دیکھنے کیلئے نیچے دیکھنا پڑا وہ سنسار میں آیا سنسار میں جو سب سے نیچہ نام جو لیا جا سکتا تھا لیا اس کے پاس سب سے نیچہ نام تھا سب سے نیچہ نام لیا بالزبوب کہہ آیا بالزبوب ایک جب انہوں نے اسے آتماؤں کو پرخت ہوئے دیکھا اس پرکار سے انہوں نے کہا یہ بھاوی بتانے والا ہے یہ بالزبوب ایک شیطان ہے بھاوی بتانے والا ایک شیطان ہے اور انہوں نے اسے شیطان کہا سب سے نیچا اس کے پاس نیچا نام تھا وہ سب سے نیچے نگر میں گیا اور نگر کا سب سے ناٹا منوشے اسے اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا زکائی یہ ٹھیک بات ہے یہ روحی میں وہاں نیچے اس نے نیچے ہی یہ کیا اس کے پاس سب سے نیچا نام یہاں اس پرچوی پر تھا وہ اس سنسار میں ایک عوید نام کے ساتھ آیا جیسے انہوں نے کہا کیونکہ وہ آستہ میں یہ وشواس کرتے تھے کہ یہ بالکت بیوہ کی پرتگیہ کے باہر جنمہ ہے اسے آرم ہی سے اس بات کا سامنا کرنا تھا پھر اسے بالزبوم نام دیا گیا سب سے نیچا جو ہو سکتا تھا اس نے اپنا سورگستان چھوڑا اور اسے لینے کے لیے نیچے آ گیا پرندو پرمیشون نے اسے سب ناموں سے اوچھا نام دیا جو کی سورگ میں ہے ہر نام جو پرتفی میں نام ہے یہاں تک کی سورگ اور پرتفی کا سارا پریوار اور پرتفی کا نام پربی ییشو وہ اس نے چھوڑا اسے پرسکار ملا تھا نشچے ہی اسے ملا ٹھیک ہے وہ پرتفی پر آیا آکاش اور پرتفی کا رچنے والا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا شیطان نے اس کی پرکشہ لی اس نے ہمارے لیے اپواس کیا پرندو اس نے بھوجن پایا جو کی دوسرے اس وشے میں بلکل نہیں جانتے تھے ایک دن اس نے اس پرکار کہا میرے پاس بھوجن ہے کہا کیوں نہیں تم آسکر آ کر کھاتے ہو اس نے کہا میرے پاس جو بھوجن ہے جسے تم نہیں جانتے یہ ٹھیک بات ہے اس کے پاس بھوجن تھا جس کے وشے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے یہاں پرتفی پر اس کے پاس شت نہیں تھی انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں گھر نہیں اس کے پاس کچھ نہیں تھا پرندو آپ جانتے ہیں کیا وہ ہم سب کے لیے شرنستان بن گیا پرمیشو نے اسے شرنستان بنا دیا سمس مانو جاتی کے لیے اس کے پاس اپنا صدر رکھنے کو جگہ نہ تھی پرندو وہ ہمارا شرنستان بن گیا وہ گھٹنا والے شرنستانوں کے وشے میں بہت باتیں کرتے ہیں اوہ پربو ہمارے پاس ایک ہے یہ ٹھیک بات ہے گھٹنا والے شرنستان زمین کے کسی بھٹ میں چلے جائیں اور انہوں نے مجھے بتایا وہ بم زمین کے اندر بنے سمینوں پر دھماکا اور پرہار کریں گے ایک سو پچاس فٹ کی گہرائی تک اور ایسے ہی کچھ سو ورگ میل تک یہ جدی آپ بھومی میں آدھا میل کی گہرائی میں ہیں یہ آپ کی ساری ہردیاں توڑ دیں گے نیچے ہی آپ کہیں بھی ہوں گے پرندو ہمارے پاس شرنستان ہے مسیح ہمارا شرنستان ہے آمین اس راتری میں نے کہا وہ روسی لوگ اپنی سٹی پر شیک ہی مارتے ہیں کہ ہم نے منشے کو سب سے پہلے انترکش میں رکھا ہے میں اس بات سے سیمت نہیں دو ہزار ورش پہلے ہمارا ایک انترکش میں تھا آمین یہ ٹھیک بات ہے جیہا شریمان ایک بچوائی کرنے والا جیہا شریمان وہ سورگ میں جاتا ہے اور سیگنڈوں میں واپس آتا ہے نیچے ہی ہمارے پاس ایک منشے انترکش میں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے جیہا شریمان یہ ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے ہم پاتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں تھا وہ ہم سب کے لیے ایک شرنستان بن گیا اس نے اپنے اور اپنے پتا کے بیچ پترہ دکار کو چھوڑ دیا کہ ہمارے لیے پاپ بنا کیا آپ یہ جانتے ہیں وہ پاپ کو نہیں جانتا تھا ہمارے لیے پاپ بنا ہمارے پاپ اس پر لادے گئے اس نے پتر پد کو چھوڑ ہمارے لیے پاپ ہو گیا اب وہ پاپیوں کو پتر بنا سکتا ہے آمین یہ ایک اچھا بھاگ ہے کہ پاپیوں کو لے کر اور انہیں پتر بناتا ہے جب اس نے اپنا پتر پد چھوڑا کہ پاپ بن جائے اب وہ پاپیوں کو لیتا اور انہیں پتر بنا دیتا ہے آمین کیا ہی سو بھاگے ہیں جیان شریمان پرمیشور کسی بھی چیز کیلئے بکاؤ نہیں شریمان آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ پرمیشور اسے دیکھتا ہے کہ اس کا پتر پاپ بلی ہو گیا تاکہ اب وہ خرید سکے پاپیوں کو لے کر اور انہیں پرمیشور کا پتر بنا دے یہ بات کتنی سندر ہے جیان اب جیان شریمان اس نے اپنی سامرس دے دی اور نربل ہو گیا تاکہ وہ ہمارا بل ہو جائے وہ ہماری ساری پریاب سامرس ہے ہمیں کسی اور سامرس کی ضرورت نہیں سوائے پربی ییشو کی سامرس کو چھوڑ وہ پردی دن میری سامرس ہے اس کے بنا میں گر جاؤں گا کبھی نے کتنے شاندار ڈھن سے کہا آپ کیا چھوڑتے ہیں جو آپ نے پایا اس کے لئے آپ نے کبھی کیا چھوڑا اوہ سنسار چھوڑ دیا اپنے وچار چھوڑ دیئے اپنے سندے چھوڑ دیئے اپنی گبرہات کو چھوڑ دیں اسے چھوڑ دیں اور اسے سویکار کریں اس پر وشواس کریں کہیں اب کیا یہ ایسا ہی ہے کیا آششر کرموں کے دن بیٹھ گئے اس پرکار کے وچار چھوڑ دیں اس کا وشواس کریں کسی نے کہا کیا ییشو واسطوں میں چنگا کرنے والا ہے یا یہ مستش کو چلانے والے لوگوں کا جھنڈ ہے اس وچار کو چھوڑ دیں ایک بار اب آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے جا رہا ہے یا نہیں یہ ایک پرتگیہ ہے اس پرکار سے آپ یہ جانتے ہیں آپ کہتے ہیں اوہ میں وشواس کرتا ہوں کہ پہلے پویتر آتما لوگوں کیلئے ہوتا تھا بہت پہلے کیول ایک انشاثن کیلئے اوہ یہ نہیں ہو سکتا تب ید یہ ہے تو بائبل سوئم میں ورودہ بحاظ ہے پترنس نے پینتکست کے دن میں کہا پراشت کرو اور اپنے پاپوں کے موچن کے لئے ییشو مسیح کے نام میں ببتشمہ لیں اور تم پویتر آتما کا دان پاؤگے کیونکہ یہ پرتگیہ تمہارے اور تمہاری سنتانوں کے لئے ہے اور ان دور دور کے لوگوں کے لئے جن کو پربو ہمارا پرمیشور اپنے پاس بھلائے گا تب یہ پرمیشور کی پرتگیہ ہے کہ ہم سکتے ہیں جتنوں کو پرمیشور پویتر آتما کے لئے بھلاتا ہے آپ کے پاس عدکار ہے کہ آپ آئیں اس کے پرتی اپنے وچاروں کو چھوڑ دیں اور پرمیشور کے نردھارت نشتت وچن کو لیں آپ کہتے ہیں کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ انہیں بھائشہ میں بول سکتے ہیں یا کوئی ایسی مو رکھتا ہے یا وہے کچھ تلاتے ہیں اپنے وچاروں کو چھوڑ دیں یہشو نے یہ کہا وشواس کرنے والوں کے یہ چند ہوں گے وہے نئی نئی بھائشہیں بولیں گے جی ہاں شریمان بائبل نے ایسا کہا ہے بھائی کیا یہ چند جو میں سبھاؤں میں دیکھتا ہوں یہ پرمیشور کے ہو سکتے ہیں نشتر ہی ہو سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی بھی پرکار کا جیون جیتے ہیں انہوں نے جا کر بیماروں کے لئے پراثنہ کی اور وہے چنگے ہو گئے میں یشو نے کہا میرے نام سے کوئی منوشے آشری کرم نہیں کر سکتا اور میرے وشہ میں حلقہ بولے یہ ٹھیک بات ہے جیدے منوشے غلط ہیں آپ پرمیشور کا وردان لے کر کچھ غلط کرے تو پرمیشور اس کے ساتھ ویوار کرے گا پرنتو یہ پرمیشور ہے ویسا ہی ہے نشے یہ ہے کیونکہ وہ ڈھونگی ہے یہ آپ کو اچھا چمکتا ہوا بناتا ہے آپ نہیں سکتے یہ بلے ایک ہی مارگ ہے کہ آپ کے پاس واسطیق ہو ایک جھوٹا ڈالر وہ ایک واسطیق ڈالر سے بنا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے میں کلیسیا میں نہیں جا رہا ہوں میں کلیسیا میں نہیں جانا چاہتا وہاں بہت سارے ڈھونگی ہیں کیونکہ آپ تو ان سے چھوٹے ہیں آپ ان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں آپ ان سے چھوٹے ہیں یہ ٹھیک بات ہے اُس دن میں نے اخبار میں ایک لیگ پڑا جہاں ایک بڑا منشے وہ دونوں بہرہ اور گونگا تھا اور اندھا وہ ہر بیوار کو سنڈے سکول جاتا اور انہوں نے اس سے بریل کے دوارہ پوچھا تم کیوں اراندنالے کو جاتے ہو پرچارہ کیا پرچار کرتا ہے تم سن نہیں سکتے تم کوئی گانا نہیں سن سکتے ہو تم کیوں اراندنالے کو جاتے ہو اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ جانے کہ وہ کس اور ہے میں سوچتا ہوں یہ اچھا ہے جیان شریمان ییشو نے اور کیا کیا اس نے اپنا جیون چھوڑا اور دے دیا اس نے اپنا جیون دے دیا تاکہ آپ کو اور مجھے بچا لے کیونکہ اس نے اپنا جیون دیا اسے یہ دینا ہی نہیں تھا اس نے یہ اپنی اچھا سے کیا اسے یہ کرنا ہی نہیں تھا پر انتو اس نے یہ چاہ کر کیا کیونکہ وہ آپ کو بچا سکے اور اب کیول وہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں جو آپ کو بچا سکے میں جانتا ہوں کہ کچھ نامدھاری ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی کلیسیہ آپ کو بچاتی ہے آپ کلیسیہ کے دوارہ بچے ہیں آپ ییشو مسیح کے دوارہ بچے ہیں یا پھر آپ نست ہیں جیان شریمان آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی بھی چیز نہیں کر سکتے کیول اپنے پاپوں سے پراشت ییشو مسیح بچانے والا ہے جیان شریمان اس نے دیا اس نے اپنا جیون آپ کے لئے دیا اب آج میں یہ سوچتا ہوں جبکہ ہم بند کر رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے عوشق ہے کہ ہم اپنا جیون دیں اور اپنا سب کچھ اور ہر سنسارک چیز کو چھوڑ دیں ہر چیز جو ادھرم ہے اپنے سارے عوشواس کو ہر چیز کو تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں جیسا انچیلوں نے کیا یا آپ ایسا کرنا نہیں چاہیں گے اس کے پیچھے چلیں کس لیے کہ اس کے آگمن کے مہان چند کو دیکھیں اب انسپن رکھیں کہ بائبل نے پرتیگیا دی ہے کہ ان انت کے دنوں میں سمیں کی سماپتی پر یہ دوسری مسیح جوتی آ رہی ہوگی پچھلی اور انتیم ورشہ ایک ساتھ آئے گی بھرشت اختہ نے کہا کہ سانج کے سمیں اجیالہ ہوگا ایک دن ہوگا جسے نہ تو دن نہ رات کہا جا سکے گا یہ کس پرکار کا دن ہوگا ورشہ کا سا دھندل کا اداس دن نشچ ہے سوریہ اس دھندل کے بادل کے اوپر چمک رہا ہے ایک سوریہ چمک رہا ہے اور اس دھندل کے سے میسے ہوتے ہوئے یہ پھر بھی اجیالہ دے رہا ہے اس لیے آپ چل سکتے ہیں سمجھے کی کیسے پھر جائیں یہی ہے جو ہمارے پاس ورشوں سے ہے دو ہزار ورشوں سے سمجھے ہم وشواز کے دورہ چلے اور ہمارے پاس بھی چار ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک بات ہے اوہ ہم وشواز کرتے ہیں ہم کلیسیہ کے صدد سے بنتے ہیں اپنے نام کو اس پت میں لکھواتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے ہم وشواز کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جیسا اس نے پچھلے دنوں میں کیا وہاں پہلے انہوں نے کہا وہ سب جو چلا گیا تھا واپس آیا اور یہ اب اسی پرکار سے ہے سینکڑوں سینکڑوں اور سینکڑوں ورشوں سے بس ایک اداس دن پرنتو اس نے کہا سانج کے سمجھے میں اجیالہ ہوگا وہی سورج جو پور میں ادھے ہوتا ہے وہی پشچم میں آست ہوتا ہے وہی ییشو جو تھا اس نے اپنا آتما پور میں انڈیلا ان لوگوں کے اوپر وہی ییشو ان انت کے دنوں میں اپنا آتما انڈیل رہا ہے ان پشچم کے لوگوں پر اس نے اس کی پرتگیاں دی ہے اس نے ایک پرتگیاں کی ہے اس نے کہا جیسا کی لوت کے دنوں میں تھا ویسا ہی منوش کے پتر کے آنے کے دنوں میں ہوگا کیسے پرمش اور سویم کو منوش کی دے میں پرگٹ کرے گا وہاں بیٹھ کر اور ابراہم کے ساتھ کھایا اس کی پیٹ تمبو کی اوڑ تھی اور سارا کو بتایا کہ وہ تمبو میں کیا سوچ رہی ہے ابراہم کو بتایا کہ اس کا نام کیا تھا اور سارا کا کیا نام تھا اور کیسے وہ ان سے ملنے والا تھا اور سارا نے اس بات کا وشواس نہیں کیا اور تمبو کے اندر ہسی اور سردوت نے کہا سارا تو کیوں ہسی اس منوش کے پیچھے تمبو میں یشو نے کہا جیسے یہ اس دن میں تھا ویسا ہی منوش کے پتر کے آنے کے دن میں ہوگا جیسا کی میں نے بی تی راتری میں کہا اکثر کہتا ہوں میں پھر سے اس کا علیہ کرنا چاہتا ہوں صدا تین شرنیوں کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ جیسے ہام شیم اور یا پیت کے لوگ نو کے تین پتر یہاں نیچے آج تک تین شرنی کے لوگ اب ہم ان کی ایسی شرنی بناتے ہیں اوشواسی بناوٹی وشواسی اور وشواسی اب ان کا ملان اس پرکار سے ہے اس نے وہاں بھی یہی کیا یشو نے کہا جیسا کی سادوں کے دنوں میں تھا ویسا ہی یہ ہوگا ابراہم جس نے سب چھوڑ دیا کہ پیچھے پیچھے چلے اب یہ ٹھیک یہاں پر ہے اس نے اس پرتگیا کو ورشوں ورشوں پکڑے رہا پچیس ورشوں تک یہاں اب وہ سو ورش کا ہے اور وہ یہاں میدان میں ہیں اس کے پشو دبلے ہو رہے ہیں جل نہیں ہیں لوت وہاں آند میں جیون بٹا رہا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ جو اس نے چاہا اور یہاں سارا تھی ایک سمجھ سارے راستوں میں سب سے سندر اسپری اور اب وہ یہاں ہے اس پرکار سب سے ونچت ہے ہو سکتا ہے شریمتی لوت نے یہ نئے فیشن کے بال کٹائے ہوں اور یہ ساری چیزیں وہ وہاں بہت ہی ولاستہ میں جی رہی ہو وہ میر کی پتنی تھی اور وہ اس مہان کلیسیہ کی صدسیہ تھی جیاں شریمان کوئی سندھے نہیں کہ اس کے پاس سپرکار کی سوسائٹیاں ہوں جو اس نے کبھی جینا نہ چاہی ہوں اسے جی اسے جیا جب تک کہ اس نے نیاں چھوڑا ہو اور وہ نمک کے کھمبے میں بدل گئی کیونکہ اس نے سوردود کی آواز سے ادھک سنسار سے پریم کیا اب دھیان دیں تین شرینیاں اوشواسی صدومی آدھے گنگنے کلیسیہ کے صدس سے لوتھ تھا پرنتو چھنا ہوا باہر بلائی ہوئی کلیسیہ ابراہام اور اس کا جھنڈ تھے جب وہ دودھ وہ کہاں سے کس کے پاس آئے تھے ابراہام اور اس کے جھنڈ کے پاس ٹھیک ہے وہ نیچے گئے ان میں سے دو نیچے گئے ان آدھونک پرچارکوں کے سمان ہمارے پاس مہان پرچارک ہیں جو آج نامدھاری کلیسیہوں کے پاس جا رہے ہیں راست کے ایک مہان پرشوں میں سے جسے ہم جانتے ہیں بلی گرام اور وہ نشے ہی ان لوگوں میں دھماگے دار سو سمچار دے رہا ہے انہیں باہر بلا رہا ہے کہ سادوم سے باہر نکلو ہمیں چلانا نہیں ہے کہ سادوم سے باہر آؤ یہ تو پہلے ہی باہر ہے یدی یہ پویتر آتما کے دورہ بلائے ہوا ہے تو اس نے بہت پہلے ہی سادوم چھوڑ دیا ہے یہ ٹھیک بات ہے اس نے سادوم چھوڑ دیا وہ یہاں باہر اپنے میں جیوت ہے بلکل ارگ کلیسیہ شبد کا اردھ ہے بلائے ہوئے الگ کی ہوئے یدی آپ الگ کی ہوئے ہیں تو آپ تو ان کے بیچ میں سے نکلو ان کے آشد وصنوں کو ناچھو یدی آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو آپ وہیں سادوم میں ہیں تو آپ گنگنے کلیسیہ کے سادت سے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کو الگ کرنا ہے اور سنسار کی چیزوں سے الگ ہونا ہے اور بہار آئیں اور شد اور پویتر جیمنجی ہیں پرمیشور کی آگیاوں میں چلیں بسمان رکھیں ان میں سے دو سردوت نیچے چلے گئے انہوں نے بہت سارے آشدر کرم نہیں کیے انہوں نے کیول ایک آشدر کرم وہاں کیا کہ لوگوں کو اندھا کر دیا جب وہ اس کے پاس آئے اچھا تو وچن کے پرچار نے ان کے ساتھ ٹھیک یہی کیا لوگوں کو اندھا کر دیا اور آج یہ مہان سوسما چار پرچارک ہم بہتوں کو جانتے ہیں جو یہاں فینکس میں آئے اور سوسما چار پرچارک جو ان کارے چھتر میں گئے اور آشدر کرم نہیں کیے اور آدھی آدھی پرنتو انہوں نے ان عوشوازیوں کو پوری ریتی سے اندھا کر دیا ان صادومیوں کو وچن کے پرچار کے دورہ کہ یہ شمسی پرمشور کا پتر ہے پرنتو پھر یہاں ایک آتمی کلیسیہ ہے نہ کی صبحوی کلیسیہ نہ ہی صادومی پرنتو آتمی کلیسیہ جو پرمشور میں بھی شواست کرتے ہیں جن سے پرمشور ملا جیسا ابراہم تھا وہاں پر ابراہم ایک صد پرتیق اس کے بعد اس کے ونش کا کلیسیہ میں ایک لوگ اس کے نام کے لیے انجاتیوں میں سے شاہی ونش جیسا کی میں نے ریویوار کو پرچار کیا دیکھا اب یہ بہار بلا ہی کلیسیہ الگ کی ہوئے سنسار کی ہر چیز چھوڑ دی بہار آگئے کہ پوتر آتمہ کے سنگ سنگ چلیں جیسے ابراہم نے کیا ہم نے سب پرکار کی چیزیں دیکھی جو ابراہم نے کیا کرتا آیا پرنتو وہ انتن چن کیا تھا جو اس نے یاترہ کے انت کے پہلے دیکھا وہ آخری چن کیا تھا اس کے پہلے کی وہ پتر جس کی آشا کی گئی تھی درشی پہ رہا تھا ابراہم نے ایک پتر کی آشا کر رہا تھا کیا یہ ٹھیک بات ہے کیا ہم ابراہم کے ونشت ہیں تو پھر ہم بھی ایک پتر کی آشا کر رہے ہیں ایک پرتگیا کا پتر پرمیشور کا پتر اور ابراہم نے پرمیشور کا بھید بھرے کاریے دیکھے جب اس نے اسے بلایا اس سمیں وہ چھوٹی جوتی اور بلیدان اور اپنے واچہ کی پستی اس پر کی اور بہت سی بار وہ اس نے ویبھن طریقوں سے ملا پرنتو آخری چند جو اس نے ابراہم کو دکھایا جب وہ شریر میں پرگٹ ہوا اور اپنی پیر تنبو کی اور اور سارا کو بتایا کوئی سندے نہیں کہ ابراہم نے بشواث کیا کہ وہ پرمیشور تھا کچھ لوگ بشواث نہیں کرتے کہ وہ تھا پرنتو بائبل بتاتی ہے کہ وہ پرمیشور تھا ابراہم نے کہا وہ تھا اس نے اسے الوہیم کہہ کر پکارا الوہیم پرتوی اور سر کا ماہن رچیتہ ہے اب اس نے سیم کو چن کے لیے شریر بنایا کہ ان انت کے دنوں میں دیکھیں سادومی اوشواسی کلیسیہ کے سدسیوں کو دیکھیں اب چنے ہوئے اور بلائے ہوئے پر دھیان کریں اور ان چنے ہوئے میں اس نے سیم کو پویتر آتما کی سامرت میں پرگٹ کیا مانو دہمیں آمین کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسیحہ ہے پرمیشور مسیح نے اپنے آپ کو کلیسیہ میں درش آیا کلیسیہ وہی جیون جی رہی ہے وہی جیون جی رہی ہے انہی چنوں کو کر رہی ہے وہ جو مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا یدی کسی گنڈے کی آتما مجھ میں تھی تو میرے اوپر بندوق ہوتی یدی چترکار کی آتما مجھ میں تھی تو میں چترکار کے سمان چتر رنگ تھا اور کر سکتا یدی میکینک کا آتما مجھ پر تھا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوتا آپ کی کار کے ساتھ کیا گربڑی ہے سمجھے اور یدی یشو مسیح کا آتما مجھ میں ہے تو میں مسیح کے کاریوں کو کروں گا کیونکہ یہ مسیح کا جیون آپ میں ہے سمجھے کس میں پرگٹ ہوا کس کو پرگٹ کیا اس نے اپنے پتر ہونے کو تیاغ دیا اور پاپ بن گیا اور ہمارے پاپوں کو لے لیا تاکہ وہ پاپیوں کو لے کر اور انہیں پتر بنا دے وہ میں ہو گیا تاکہ میں وہ ہو جاؤں وہ پاپی بن گیا تاکہ میں پرمیشر کا پتر ہو جاؤں وہ یہ آشچر جناک ہے جو اس نے کیا دیکھا اس نے آپ کا اس تھان لے لیا تاکہ آپ اس کا اس تھان لے سکیں آپ اس کے سنگے وارث ہیں اس راجے میں وہ آپ کے سمان پاپی ہو گیا آپ کے پاپ اس کے اوپر رکھے گئے تاکہ وہ آپ کو لے سکے اور آپ کو سرکا ساتھی ناغرک بنا دے اور آپ کو پرمیشر کے راج میں بیٹھایا آپ وہیں ہیں اپنا آتما آپ میں ڈالا جو کام اس نے کیے آپ بھی کریں گے اب دیکھئے جب وہ پرسوی پر تھا اس نے کیا کیا اس نے اپنے آپ کو کیسے پرگٹ کیا آپ ادھر ادھر گھومتے نہیں پھریں گے اور نہانے کے کمروں میں جائیں اور کلیسیا سے دور جائیں اور بدوار کی راتری گھر میں رہیں کہ ٹیلی ویزن کا اشریل کارے کرم دیکھیں یہ کچھ اس پرکار کا اور اپنی کلیسیا چھوڑ دیں اور سب اس پرکار کا اور کبھی مسیح کو دیکھنے کی آشا کریں آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی تاکہ پوتر آتما کا آنکرن کریں اسے مسیح کے سمان پرگٹ ہونے دیں جیسے کی پہلے انیوائیوں نے کیا انہوں نے اس کا آنکرن کیا دیکھنے کیلئے کیا وہ مسیح تھا آپ کیا سوچتے ہیں جب اندریاز ساری رات روس کے سنگ پراتھاں میں رہا اور وہ اور فلیپوس اگلی پراتھا ہے فلیپوس ایک مارک پر اور اندریاز دوسرے مارک پر اندریاز اپنے بھائی کے پیچھے گیا اور جیسے ہی اس نے شمان کو پایا اس نے کہا آکھر دیکھ ہمیں وہ مسیح مل گیا ہے وہ جانتا تھا کہ وہ مسیح تھا کیوں وہ جانتا تھا کہ مسیح کیا ہوگا وہ بچن کے انسار جانتا تھا کہ مسیح کیا ہوگا اب ان دنوں میں یہودی وہ پہچانے جاتے تھے وہ بڑی مہان کلیسی آئیں اوہ جب مسیح آتا ہے تو آکاش کے ایک سے دوسرے چھوڑ تک تروی پھونکی جائے گی اب پرمیشر کچھ گھما دے گا اور سور کا گلیارہ نیچے آ جائے گا اور وہاں سردوت ہوں گے جو پرتوی کے آرپار دھماکے دار سلامی دیں گے اور مسیح آئے گا اور ان گلیاروں میں سردوت اور سنگیت پر سوار ہوتے ہوئے اور اس پرکار کی چیزیں مندر میں نیچے آئیں گی اس میں آئے گا وہ مسیحہ ہوگا اور وہ راج اندرن لے کر پرتوی پر راج کرے گا دیکھیں وہ کتنے بھنریتی سے آیا پرنتو وہ وچن کے انسار آیا گدھی کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے یروشلہ میں سوار ہو کر آ رہا ہے نمر اور دین یہ ٹھیک بات ہے سمجھے اور یہاں تک کہ بہشت اتا یہنہ بھی گھوم گیا اس نے مسیح کا پرچار سوپ ہاتھ میں لیوئے کیا وہ اپنا کھلیان بھلی ریتی سے ساف کرے گا اور جب وہ آیا تو وہ نمر اور دین تھا پرنتو یہنہ جانتا تھا کہ وہ مسیحہ ہے کیونکہ اس نے اس کے اوپر جیوتی دیکھی تھی اور وہ جانتا تھا اس نے کہا وہ جس نے مجھے جنگل میں بتایا کہ جا کر جل سے بپتسمہ دے اور جس پر تو آتما کو اترتے لیکھے اور ٹھہر جائے وہی پویتر آتما اور آگ سے بپتسمہ دے گا کسی اور نے یہ نہیں دیکھا یہنہ نے دیکھا یہنہ سے پرتگیا کی گئی تھی کسی نے ستارہ نہیں دیکھا سوائے جیوتیوں کے جنہوں نے اس کا انکرن کیا اور آج راتری ایسا ہی ہے آپ یہاں دگنے اندھے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں آپ پرمیشور کی سامر کو کبھی نہیں دیکھتے آپ اسے کبھی نہیں دیکھ سکتے جتک پرمیشور ہی آپ کی نہ کھول دے جتنوں کو پتا نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس آئے گا اور کوئی منشہ میرے پاس نہیں آسکتا جب تک پتا ہی اسے نہ کھینچ لے بس یہی ہے یہ تیہ ہو گیا اب ہم پاتے ہیں انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے اور دیکھا کہ وہ مسیحہ ہے اندریاس نے جا کر پترس کو بتایا کہا تم جانتے ہو ہمارے پتا نے ہمیں کیا بتایا ہے سمبھت ہے اسی کرم میں ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں جب مسیح آتا ہے موسیٰ نے ہمیں بتایا ہے ہمارا پربو پرمیشور اس کے سمانے بھرشدکتہ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے یدی تمہارے بیچ میں کوئی آتمک ہو یا بھرشدکتہ ہو اور جو وہ کہے گھٹت ہو جائے تو اس کی سننا اور یدی وہ گھٹت نہ ہو تو اس کی نا سننا اور ہم جانتے ہیں کہ مسیحہ جو ہوگا کیونہ بھرشدکتہ ہی نہیں وہ پرمیشور بھرشدکتہ ہوگا اس لیے یہ منوشے وہی ہے اندریاز تم کیسے جانتے ہو آ کر دیکھ لے وہاں گیا اور جیسے ہی وہ ییشو کی اپستیتی میں آیا ییشو نے کہا تیرا نام شماؤن ہے اور تو یورا کا پتر ہے وہ تب ہی جان گیا کہ وہ پرمیشور کا پتر تھا یا فلپوس نتیل کے ساتھ آتا ہے جیسے نتیل اس کے پاس پہنچا جان گیا وہ انوان نگا سکتے تھے ان کے بیچ مہان واردہ لاکھ تھی اس وشہ میں بات کر رہے تھے وہاں آئے اور اس نے کیسے یہ باتیں پتر اس کو بتا دیں اور اسے دوسرا نام دے دیا اور اسے بتایا کہ وہ اور اس کا پتہ کون تھے اور آدھی آدھی اس وشہ میں آپ جانتے ہیں کہ مسیح کو بھرشدکتہ ہونا ہے بھئی جب وہ آیا تب وہ ییشو کے سامنے آیا اور ییشو نے کہا دیکھو اسرائیلی جس میں کوئی دوش نہیں اس نے کہا ربی تو نے مجھے کب سے جانا اس نے کہا اس کے پہلے کی فلیپوس نے تجھے بلایا جب تو پیڑ کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا اس نے کہا ربی تو پرمیشور کا پتر ہے تو اسرائیل کا راجہ ہے اس کے لیے پکا ہو گیا ایک بیچاری دکھی استری اشریل گندی چھے پرشوں کے سنگ رہی اس نے پانچ سے بیوا کیا اور جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ اس کا نہیں تھا ایک دن کونے پر پانی لینے گئی اور جب اس نے وہ پمپ یانے بالٹی نیچے ڈالی پانی کی پانی لے اور جب اس نے کھینچنا آرم کیا اس نے دیکھا ایک ادھےڑ سا پرش وہاں بیٹھا ہے ایک یہودی بولا استری مجھے پانی پلا اس نے کہا ہم میں الگاؤ ہے اور یہ تجھ یہودی کے لیے ایسی ریتی نہیں یہودی ہونے کے ناتے مجھ سامری استری سے کہے ایسی چیز کے لیے یہ ہمارے ویوار میں نہیں ہے اس نے کہا پرمتو یدی تو جانتی کہ تجھ سے کون بات کر رہا ہے تو تو مجھ سے پانی مانگتی تو مجھ سے جل مانگتی بے بس کچھ شنوں کے لیے ان کی باتیں آگے بڑھیں وہ کیا کر رہا تھا ڈھوننے کا یتن کر رہا تھا کہ پریشانی کہاں تھی اب ییشو کو سامریہ ہوتے ہوئے جانا تھا اس ون رکھیں اس نے سویم کو کیول یہودیوں پر پرمانت کیا اور انجاتی جو کی ہیم شیم کے لوگ دیکھا یا پیت کے لوگ چھوڑ دیئے تھے ہم انگلو سیکسن ہم مورتی پوجک ان دنوں میں ہم مورتی پوجھتے تھے یاد رکھیں کیوں اس نے سویم کو پرگٹ کیا ییشو جب وہ پرتوی پر تھا انجاتی پر اسی چن کے دوارہ کیوں پر پرگٹ ہو کیونکہ انجاتی مسیح کی پرتکشہ نہیں کر رہے تھے یہودی مسیح کی پرتکشہ کر رہے تھے سامری مسیح کی پرتکشہ کر رہے تھے اس نے سویم کو پترس کو بتانے کے دوارہ اپنے آپ کو مسیح پرگٹ کیا جسے اس نے سورک کے راج کی کنجی دی اور نتیل پر اور اندھے برتنمائی پر جب اس کے وشواس نے اسے روک لیا اور لہو بہنے والی استری اور آدھی آدھی یہودیوں پر پرنتو یہاں وہ سامری کے سامنے ہے اور وہ سامریوں کے پاس آیا کہ اپنے آپ کو ان پر سچا مسیح پرگٹ کرے اب سیکڑوں ورشوں سے یہودی اور سامری دونوں وشواس کر رہے تھے کہ مسیحہ آ رہا تھا اس لیے یدی مسیح اس پرچوی پر تھا تو یہ مسیح پر تھا کہ اپنے آپ کو پرگٹ کرے اس بڑے شمان کو دیکھیں جو مندر میں گواہی کے ساتھ تھا کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں پربو کے مسیح کو نہ دیکھ لوں اور اسی گھڑی مریم بالک کو اندر لائی مویتر آتما شمان سے بولا وہ ٹھیک وہیں گیا جہاں وہ تھا اس پرکار سے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا تو اپنے وچن کے انصار اپنے داس کو شانتی میں بولا کیونکہ میری آنکھوں نے ادھار کو دیکھ لیا شمان اتنا جیوت نہ رہا کہ مسیح کے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھتا پرنتو اس کے پاس ابیل ایک تھا کہ وہ وہ تھا پرنتو اس نے سویم کو لوگوں پر مسیح کے سمان پرگٹ کیا کہ وہ پرمیشور بھشد اکتا ہے وہ اسری جب اس نے اس سے باتیں کی کہا جہاں اپنے پتی کو بلا کر لیا وہ بولی میرا کوئی پتی نہیں ہے اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا تیرے پانچ تھے اور جس کے ساتھ اب تو رہ رہی ہے وہ تیرا پتی نہیں ہے اس نے کہا سریمان مجھے لگتا ہے کہ تو بھشد اکتا ہے ہم جانتے ہیں جب مسیح آئے گا وہ ہمیں ساری باتیں بتا دے گا مسیح جب آئے گا تو اس کا چن ہوگا وہی ہوگا جو ہمیں یہ باتیں بتا دے گا اور ییشو نے کہا میں وہی ہوں جو تجھ سے بول رہا ہوں ترنت اس نے پانی کا گھڑا چھوڑا اور نگر کو بھاگ گئی اور نگر کے لوگوں کو بتایا آؤ ایک منشع کو دیکھو اس نے جو میں نے کیا مجھے بتا دیا کیا یہ وہی مسیح نہیں کیا یہ وہی چن نہیں جو مسیح نے ہمیں دکھانا تھا اس نے اسے ایک بار پھر کبھی نہیں کیا ان میں سے کسی کے بھی سامنے پرنت اس نگر کے لوگوں نے کہا اس اس طریقی گوائی کے قارن انہوں نے اس پر وشواز کیا کہ وہ مسیح تھا آمین اب یہ نجاتی کا سمیں ہے ہمارے پاس دو ہزار ورشوں سے دھرم سنکوچ ہے اونچ نیچ سنستائیں اندر بہار اور بیباد فساد جھگڑے اور سب کچھ دھرم وگیانی اور دھرم ودیالے اور جو کچھ اور بھی ہے اب یدی وہ ان سامنیوں یہودیوں کو اپنے پاس سیدھا سیدھا آنے دیتا ہے جنہوں نے سنسار کے ایشوروں کو چھوڑ دیا کہ پرمیشور کی سیوہ کریں اور مسیح کے آگمن کی راہ دیکھیں اور مسیح نے یہودیوں پر سویم کو اس پرکار پرگٹ کیا اس دن میں اور وہ اپنے نیم کو توڑ نہیں سکتا یہ وہ پتا نہیں ایک سے کچھ اور اور دوسرے سے کچھ بھن کرے وہ وہی ایشو ہے ٹھیک بات ہے اب یہاں ہمارے پاس دو ہزار ورش ہیں پویتر آتما ہم پر اترا ہے ہم نے انے بھاشائیں بولی ہیں چن اور آشر کرم دیکھے ہیں اور آدھی آدھی اور انتیم چن جو ابراہان دیکھا اس کے پہلے کی پرتگیا کا پتر واپس آئے پرمیشور سیم کو شریر میں پرگٹ کر رہا تھا جو کھا سکتا تھا بھوشوانی اور انہی چنوں کے دوارہ جو یہشو نے جب وہ یہاں مسیح ہونے کیلئے تھا دکھائے تھے اب یہشو نے بھوشوانی کر کے کہا کہ یہ اسی پرکار سے ہوگا اور اب مطرو اب یہ وہی گھڑی ہے وہ یہودی وہاں کھڑے ہوئے جب انہوں نے یہشو کو وہاں دیکھا اور کہا کہ یہ منوشی ہے انہوں نے کہا انہیں اپنی بھکت مندلی کو اتر دینا تھا وہ جان گئے تھے کہ یہ ہو چکا تھا اس لیے وہ اس وشے میں کچھ نہیں کر سکے انہیں اپنی بھکت مندلی کو اتر دینا تھا اس لیے انہوں نے کہا یہ منوشی بالزبوب ہے وہ انہوں نے اپنے انترمن میں سوچا یہ منوشے بالزبوب ہے دیکھا کیونکہ وہ بھوش بتانے والا تھا ایک پرکار سے مستش کا پڑھنے والا یا کچھ ایسا ہی وہ بالزبوب ہے ییشو نے ان کے ویچاروں کو جان لیا وہ ان کی اور گھوماروس نے کہا تم نے یہ میرے ویرود میں بولا ہے منوشے کے پتر کے میں تمہیں شما کر دوں گا پرنتو ایک دن پویتر آتما آ رہا ہے انہی چیزوں کو کرنے کے لیے اور اس کے ویرود میں بولنا تو اس کی شما اس سنسار میں نہ آنے والے سنسار میں ہوگی اوہ بھائیو آج راتری ہمارے پاس پہنتی کاؤسل کی آشیشیں ہیں ان کے لیے میں بہت اندت ہوں آمین کوئی سندے نہیں پر یہاں بھائیو آپ لوگ چرچ آف گارڈ فور اسکوائر اسمبلی آف گارڈ اور ساری ویبن کلیسیاؤں سے بیٹھے ہیں یہ بہت شاندار ہے بس ایسے ہی بڑھتے رہیں نہ کہ بس اس کے ساتھ بنے رہیں سمجھے پرانتو کبھی نہیں سوچیں اپنے بھائی پر کمبل آپ کے دوسرے بھائی پر بھی نہیں پھیلتا دوسری سنسار میں جیسا کی جس کے پاس اتنا ہی پوتر آتما ہے پرمیشور جو اس کی آگیا کا پارن کرتے ہیں انہیں پوتر آتما دیتا ہے ویسے ہی دوسرے بھائی کے پاس بھی ہے آپ دیکھیں اس لیے اسے آر پار پھیلائیں یہ ٹھیک بات ہے اور آئیے مل کر آنند کریں ہم نے سنسار کو چھوڑ دیا ہے ہم ابراہم کے ونشکے ہیں ہم مسیح کے ونشکے ہیں پرتگیا کی سمتان اور یہاں ہم نیچے ہیں اور اب سب سے انکم چیز کیا ہے جو اس نے ہمارے پتا ابراہم کو دی وہ چند سادوم کے جلنے کے ٹھیک پہلے جلنے کے پہلے اور پتر کا آنا اب پرتگیا کے پتر کے آنے سے پہلے اور سادوم کے جلنے کے پہلے پرمیشور نے یہ مسیح میں سے ہوتے ہوئے پرتگیا کی ہے یہ ٹھیک ویسے ہی ہوگا جیسے یہ سادوم کے دنوں میں تھا آج سنسار میں دیکھئے سنسار کے اتحاف میں اتنے سارے ملاوٹ کرنے والے کبھی نہیں ہوئے جیسے کہ آج ہمارے یہاں ہیں اور میری ڈاگ ماتاؤں کی یہاں کیلیفورنیا سے چلہٹ سے بھری ہوئی ہے اخبار پڑتے ہیں وہ ملاوٹ کیوں اس نے کیلیفورنیا میں بدلاؤ کر دیا میں سوچتا ہوں لگ بھگ تیس پرتیشت ایک ورش پہلے کے دوشت یہ سب جگہ ہے گندگی ودیالے دھرم ودیالے انہیں لوگوں کو اپنے ودیالے سے باہر نکالنا ہے چننے کے لیے کٹھن سمیں ہے دوشت پراکرتک سوہوں کو بدل رہے ہیں جیسا کہ یہ سادوم میں تھا ہم اسی پرکار دیکھتے ہیں بلی گرام کو دیکھتے ہیں پرمیشور کی اور سے ایک سندیش واحد یہاں پر چونسوما چار پھیلا رہا ہے اب چنوہی کلیشیا کی مشہ میں کیا ہے اس کے پاس ایک چن ہونا چاہیے کیا یہ ٹھیل بات نہیں اس کے پاس ہونا ہی چاہیے آج راتری میں وشواس کرتا ہوں کہ ہم اپنے سارے اوشواس کو چھوڑ لیں گے اور اس کے انتم دن کے چن کو دیکھیں گے کیونکہ اس نے پرتک گیا دی ہے کہ وہ یہاں پر ہوگا آئیے ہم اپنے سروں کو چھکائیں کیا آج راتری کوئی یہاں ایسا ہے جو اسے اپنا بچانے والا کر کے نہیں جانتا اور آپ سب کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں اسی سمیں اور اس کے پیچھے چلیں کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے بھائی برنم میرے لئے برات نہ کریں ایک واسطیق مسیح ہونے کے لئے میں یہی کرنا چاہوں گا پرمیشور آپ کو آشش دے کیا کوئی اور ہے پرمیشور آپ کو آشش دے پرمیشور آپ کو آشش دے پرمیشور آپ کو آشش دے بہن پرمیشور آپ کو اور بھائی آپ کو آشش دے کوئی دوسرا شریمان پرمیشور آپ کو آشش دے میں ساری چیزیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں بھائیو بہنوں میں آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں کسی کو آگہات نہیں پہنچانا چاہتا آپ دیکھئے آپ وچن کیلئے ذمہ دار ہیں یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میرا وچن تم میں کبھی کبھی مجھے ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں جو مجھے کچوڑتی ہیں وشیش کر کبھی کبھی اپنی بہنوں کو کیونکہ آپ انبہو کرتے ہیں کہ شیطان نے اس طریقہ اپیوک کیا آرم میں پرمیشن نے پرش کو چونا شیطان نے اس طریقہ نسند ہے وہ آششت تھی کہ ییشو مسیح کو پرتوی پر لانے کے لیے انڈے سینے کے ینتر بنے ییشو نے کبھی بھی اسے ایک بار ماں نہیں کہا اسے کبھی بھی نہیں تھا کچھ نہیں یہ ملی جولی منڈلی ہے پرنتو آپ میری سنیئے مریم کی اور سے کوئی جیوان نہیں آیا یہ کل ملاکر ایک سرشتی کیا ہوا تھا ہماری پرمیشن کے دورہ پویتر آتمان نے اس پر چھایا کی یہی کارن ہے کہ ییشو نے اسے کبھی ماں نہیں کہا اس کا اس میں کوئی بھاگ نہیں تھا کچھ نہیں وہ تو بس ایک انڈہ سینے کے ینتر تھا جسے پرمیشن نے پریوک کیا کہ بالک کو لائے کیونکہ یدی اس بالک میں اس اسٹری کا کچھ ہوتا اس بالک میں اس اسٹری کا آپ یوہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کیار تھے تو وہاں ایک پرکار کا گربادھان ہوتا ایک جیوان اسٹری سے آتا اس کے دورہ تو پھر یہ سامرتی پرمیشن سے ایک پرکار کا میتھن ہوتا یہ نہیں ہو سکتا پرمیشن نے بالک کی سرشتی کی لہو اور انڈے دونوں کی دونوں کوشکائیں اسٹری اور پرش کی پرمیشن نے سرشتی کی یہی کارن ہے کہ وہ دیہ جی اٹھی نشچے ہی وہ جیٹنے والوں میں پہلوٹا اس لئے اس نے اسے کبھی ماں نہیں کہا انہوں نے کہا تیری ماں وہاں تجھے باہر ڈھونڈ تھی پھر رہی ہے اس نے کہا کون میری ماں ہے کہا وہ جو میرے پتا کی اچھا کو پورا کرتے ہیں وہی میری ماں ہے سمجھے اس لئے اس نے اسے کبھی ایک بار بھی ماں نہیں کہا اس نے اسے ناری کہا اور وہ وہی تھی آپ میں سے کچھ پریے کیتھلیک لوگوں نے اسے عیشور بنا دیا ہے یا ایک دیوی سرگ کی رانی یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک بھلی اسٹری تھی جیہاں شریمان بلکہ تھی پرنتو وہ کسی اور اسٹری سے ادھیک نہیں تھی جسے پرمیشن نے پریوک کرنے کے لیے چنا ہو وہ ایک اسٹری کو کسی اور چیز کے لیے چن سکتا ہے وہ اسے کسی پرکار سے پریوک کر سکتا ہے وہ بس ایک انڈا سینے کی ینتر تھی وہ کیول وہی تھی کہ بیچ کو گرم رکھے اور آدھی آدھی اس پرکار سے اور جیون بالک میں آیا پرنتو لہو وہ ہیموگلوین ہم صدا جانتے ہیں کہ نر کی اور سے آتا ہے اور وہ ایک نر تھا وہ سرشتی کرتا وہ نہ تو یہودی تھی بالک یہشو نہ تو یہودی نہ ہی انے جاتی تھا وہ پرمیشور تھا یہ ٹھیک بات ہے پرمیشور نے سویم ایک دہ کی سرشتی کی تاکہ وہ اس میں رہے وہ اس کا پتر یہشو مسیح تھا وہ پوٹر وانی سے جنم اس منشعہ جیون کو لے کر آیا پوٹر آتما کے دورہ نرمل گربہ دھان اس طریقہ اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا نہ تو انڈا نہ ہی لہو کوشی کا پرش کے پاس لہو کوشی کا اس طریقے پاس انڈا اس پرکار سے وہاں ایک پرکار کی اچھا ہوگی اور گربہ دھان کی کسی چیز کو گھچٹ کرے اور اس معاملے میں وہاں کچھ نہیں تھا سوائے پوٹر آتما کی چھایا کے اور پرمیشور نے اس اس طریقے میں سرشتی کر دی وہ میرا بچانے والا اس کے بینا ہم سب نشت ہو گئے اب یہاں آپ میں سے کچھ لوگ آپ مہلائیں آپ پینتکوستل اسٹریاں ہو سکتی ہیں انیتک وستر پہننے کی دوشی اپنے بالوں کو کٹا رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں میں نے یہاں کیلیفورنیا میں دھیان دیا ان میں سے بہت ادھک نہیں یا بلکہ یہاں اریزونا میں بہت ادھک لوگ شرنگار نہیں کرتے وہ ورود میں لڑے بھی تھے بھئی بائیبل میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو شرنگار کرنے کو منع کرے ہم با جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ سنسار کا ہے پرمتو بائیبل میں اس بات کی آگیا ہے کہ اسٹری جو اپنے بال کٹاتی ہے وہ اپمان جنک ویکتی ہے اور یدی یہ پرمیشور کو ایسا دکھتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پویتر آتما ہے اور ایسا کر رہے ہیں تو کچھ گربڑ ہے یہ وست پہننا جو پرش کا ہے اوہ پریے بہنو سنسار کے بھاگی نہ ہو سنسار کو چھوڑ دو مسیح کو پکڑ لو آپ کہتے ہیں اس سے کیا انتر پڑتا ہے دھنے ہیں وہ جو اس کی آگیاں کو مانتا ہے تاکہ اسے جیون کے ورکش میں پروش کرنے کا عدیقار ہو تھوڑا دوشی ہونا سارا دوشی ہونا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یدی آپ کے پاس پویتر آتما ہے نشچے ہی وہ آپ کو اچھا ہی بتائے گا وہ آپ کو اچھا بتائے گا یدی وہ پویتر آتما ہے اب یدی آپ دوشی ہیں اور آج راتری آرم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی برنم مجھے یہ انوبہ نہیں ہوا میں اپیکشا کر رہا تھا میں نیسرے سے آرم کرنا چاہتا ہوں آج کے بعد سے میں پرمیشور کی سیوہ کرنے جا رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہیں بھائی برنم میری لئے پراتھ نہ کریں پرمیشور آپ کو آشش دے یہ شکتی کو لیتا ہے یہ واسطہ میں پرمیشور آپ کو آشش دے بہت سارے ہاتھ ٹھیک ہیں پرمیشور آپ کو آشش دے تب یدی آپ جانتے ہیں کہ آپ میں کچھ ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں تب آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور آپ کے سمیب ہے بھرندو جب آپ وچن کو اس پستطہ سے سنتے ہیں اور تب آپ وہاں شاند بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور میں یہاں وچن کا علیک کر رہا ہوں دیکھئے وہاں کچھ غلط ہے جو آپ میں ہیں سمجھے یہ اور کچھ نہیں سوائے ایک چیز کہ یہ شیطان ہے بس یہ پرمیشور کی ورود میں ہے یہ اس کے نیم کے ورود ہے اور اس کے وچن کے ورود ہے عدیcc سمجھے نہیں ہوا مجھ سے ایک لوگ پریہ پرچا رکھنے کہا اس نے کہا بھائی برنم مجھے اپنے کمرے میں بلایا مجھ پر ہاتھ رکھے کہا آپ اپنی سبکائی کو برباد کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا کیا آپ صدا لوگوں پر جو وہ کرتے ہیں چلاتے ہیں کہا آپ کیوں نہیں لوگ سوچتے ہیں کہ آپ بھوشت رکتا ہیں میں نے کہا میں بھوشت رکتا نہیں ہوں اس نے کہا بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں آپ کیوں نہیں انہیں آتمک باتیں سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے بڑی بڑی آتمک آشیشے پرابت کر سکتے ہیں اور آدھی آدھی چیزیں میں نے کہا میں انہیں آتمک باتیں کیسے سکھا سکتا ہوں جبکی وہ اپنا کہہ کھے گھے بھی نہیں جانتے وہ تو وچن کی پنگتی کے ساتھ سادھاراں سبھتا میں بھی نہیں ہیں آتمک باتوں کو تو چھوڑ دو یدی وہ پرتفی کی باتوں کا وشواس نہیں کرتے تو وہ سورگی باتوں کا وشواس کیسے کریں گے اس نے کہا بھائی آپ اپنی سیوکائی کو نس کر لیں گے میں نے کوئی سیوکائی جسے پرمیشور کا وچن نس کرے گا اسے نس ہو جانا چاہیے واپس وچن پر آئیں یہ ٹھیک بات ہے اب یدی آپ دھوم رپان کر رہے ہیں اور اس پرکار سے آدھی آدھی اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاوتر آتمہ ہے تو آپ کے لیے لجا کی بات ہے تم پرشو آپ کہتے ہیں اسطریوں کو ہی کیوں پکڑتے ہو تم پرشو اپنی سطریوں کو یہ کرنے دیتے ہو شریبان اپنے آپ کو مسیح کہتے ہو تمہیں لجا آنی چاہیے میں جانتا ہوں یہ کٹھور بات ہے پرمتو بھائی یہ چھٹائی کا سمیں ہے یہ سمیں ہے کہ پاوتر آتمہ آئے اور اپنی دلہن کو لے جائے اور یدی یہ اس کے وچن سے میل نہیں کھاتا تب پھر کچھ اور گبر ہے تم جو گر گئے بدوہ راتری کو گھر پر رکے رہتے ہو اور یہاں ارادنالے نہ آ کر ٹیلی ویزن دیکھتے رہتے ہو اور دوسری راتیں ارادنالوں کی سوچو آپ واسطہ میں کہتے ہو اور آپ کو ارادنالے میں آنا پڑے اسے کرنے کے لئے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ نیم ہے جس کا آپ کو پالن کرنا ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے ایسا کرنا سمان جنک ہے اور یدی آپ کو یہ کرنا اچھا نہیں لگتا تو پھر کچھ گربڑ ہے پویتر آتما پرمیشور کی سوا کرنے کے لئے پریم اتپن کرتا ہے اب اس کے ساتھ جبکہ آپ کے سر جھکوے ہوئے ہیں وہ سب جو یہ انوبہ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کے ساتھ آرم کریں آج راتری سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اب ہر کوئی جو یہاں پر ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں ہر کوئی سب طرف پرمیشور آپ کو آشش دے آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آشش دے بہت اچھا میں آپ کے لئے پراثنہ کرنے جا رہا ہوں سورگ پتہ میں نے آپ کا وچن اس پستتہ سے بول دیا ہے اور ساف ساف اور کٹائی جیسا کہ میں جانتا ہوں کیسے بھن ہونے کے لئے نہیں یدی یہی میری منوستھیتی ہے تو پربو مجھ پر مجھے ویدی پر جانا چاہیے پرمتہ یدی میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی یا بہن پرانی چھید والی ناؤں میں ڈوب رہا ہے اور میں اس پر چل لاتا اور ڈانٹا نہیں ہوں یا کسی بھی ریتی سے انہیں اسی ستھید سے باہر نہیں لاتا تو میں ان سے پریم نہیں کرتا پربو میں انہیں باہر نکالنے کا یتن کر رہا ہوں تاکہ وہ سرکشت رہ سکیں اوہ سرگ کے پرمیشور میں پرتیک جس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے ہیں ان کے لئے پراثنہ کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ بہت سی ویسکریاں جنہوں نے اپنے بال کٹائی ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے اپنے لئے بہتائیت کے انگرے کے ساتھ یہاں تک انہوں نے جان لیا ہے کہ وہ غلط ہیں بہت ستھے جنہوں نے نہیں کیا اب آپ اس بات کے نیائی ہیں پرمتو پرمیشور میں پراثنہ کرتا ہوں آپ ان کو بھی بچا لیں گے اسے پردان کریں وہ پرش جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں بہت ہی اچھے پرش اپنے اپنی پتنیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آدھی آدھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بڑھوں لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پتہ ہم سنسار کو چھوڑتے ہیں اور سنسار کی چیزوں کو یا پھر ہم آپ کی سیوہ نہیں کر سکتے میں پراثنہ کرتا ہوں آج راتری آپ سیم کو اس پرکار سے پرگٹ کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ جو بچن بولا گیا منوش یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پرندو جب پرمیشور آ کر اپنے بچن کی پستی کرتا ہے صدق کرتا ہے کہ یہ اس کا بچن ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا پتہ میں پراثنہ کرتا ہوں کہ آج راتری آپ اسے پردان کریں گے اور جیسے ہی یہ لوگ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے پاپی ہیں بہتوں نے پاپیوں کے سمان اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پتہ میں پراثنہ کرتا ہوں جیسے ہی یہ لوگ پرگٹی کرن کو دیکھیں اور اس کا وشواز کہ آج راتری آپ کریں گے اپنے کو پرگٹ کریں گے کہ یہاں انت ہے آشا کیا ہوا پتر جلد ہی ابراہم کے ونش پر پہنچے گا اور سادوم کا جلایا جانا کسی دن اس فینکس کی ایک بھی چٹان ایک دوسرے کے اوپر نہیں چھوٹے گی گھاٹی صاف ہو جائے گی نگر میں آج راتری جہاں ویبیچار شراب پینا دھومر پان کرتی ہوئی ماتائیں پتریاں ناچنا مٹکنا پرشو انیکترکتا سے جی رہے ہیں اس نگر کا پاپ او اس نگر کا پاپ پرندو اس میں سے ہوتے ہوئے دیکھتا اور سوچتا ہوں کوشش کرنے کا بھی کیا لاب ہے پرندو جب میں ادھر سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں ایک چھوٹی جوتی ہے اور وہاں ہے پویتر مسیح پراتھنا کر رہے ہیں وہ سب جو پاپوں کیلئے روتے اور چلاتے ہیں جو نگر کے بیچ میں ہوتے ہیں سردود کو عدکار دیا گیا انہیں موہر کر دے چننت کر دے اور وہے وہے تھے جو کی نصب نہیں کیے جائیں گے پتہ میں پراتھنا کرتا ہوں یہاں بہت سے ہوں گے جو کی پویتر مسیح ہی ہوں گے بولے گئے پتر جو ان لوگوں میں سے باہر بلائے جانے سے نہیں ڈرتے پرمیشور اس دن میں ہم وہ بات بولیں جو صحیح ہے اور ایک نیائے کا دن آ رہا ہے تب ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا آج راتری کے اس سندیش کے لیے جو پردے پر آکاش کی چھتری پر دکھایا جائے گا اور ہم سب اتر دیں گے اس لئے پتہ میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سنسار کی کسی بھی چیز سے ان کے ہردے کا خطرہ کر دیں تاکہ وہ اس ورطمان سنسار میں دھارمک جیون ویتید کریں ہم یہ یہشو کے نام میں مانگتے ہیں آمین آپ کو روکے رکھنے کے لیے کھید ہے میں نے واسطہ میں دیر کر دی اور میں نہیں مجھے باہر ہو جانا چاہیے تھا انت میں ہر راتری میں لگوگ ادھگ سے ادھگ دس بجے کے باہر ہو گیا آج راتری میں ساڑھے نو بجے باہر ہونا چاہتا تھا میں نے یہ نہیں کیا اب ذرا ایک منٹ رکھوں اس مہور کو جو میں نے کہی اب واسطہ میں میں پرچارک نہیں ہوں یہ بات کوئی بھی جانتا ہے میرے پاس شکشہ نہیں ہے اور میں اپنے کینٹی کین شبد گز ہینٹ اور ٹوٹ اور فیچ اور کیری یوے تھار شبدوں کا اپیوک کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں اس پرکار کا پرچارک نہیں ہوں میرے شکشہ نہیں کی پرنتو میں ایک مسیح ہوں ربو ییشو نے مجھے پاپ سے بچایا اور میں یہ جانتا ہوں اور اس نے مجھے دوسرا وچن دیا ہے کہ پسٹی کرے تھوڑا میں کرنا جانتا ہوں جب لیے چیز کی میں اپنا ویٹیگت انواد کرنے کا یتن نہیں کرتا میں بس اسے پڑھتا ہوں اور جو بھی یہ کہتا ہے وہی بات میں کہتا ہوں سمجھے بس کل ملا کر یہ جانتا ہوں دیکھا اب یدی اس کا غلط انواد ہو گیا تو میں نہیں جانتا میں یہ کہہ رہا ہوں جس پرکار اس کا یہاں انواد ہے سمجھے اور وہ ٹھیک اس کے پیچھے ہے اور اس کا سمرتن کرتا ہے میں وشواز کرتا ہوں ییشو مسیح جلد آ رہا ہے میں یہ وشواز کرتا ہوں کہ وہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے میں وشواز کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر اور سنسار سنسار ویوستہ سنسار ویوستہ ہمیں نہ دیکھے گا اور ادھک نہ دیکھے گا تو بھی تم مجھے دیکھو گے تم کلیسیا کیونکہ میں ویکتیگت سرنام میں تمہارے سنگ ہوں گا اور تمہارے اندر سنسار کے انتھ تک ویکام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے آپ اس کا بشواز کرتے ہو ہم پاتے ہیں کہ اس نے کون سے کاریے کیے ہیں کیسے اس نے سیم کو پرگٹ کیا آج راتری میں پراثنا کرتا ہوں کہ پرمشور اس کلیسیا کو لے گا اب کوئی مطلب نہیں کہ وہ مجھ پر کتنا ابھی شیخ دے گا اسے آپ کو بھی ابھی شیخ کرنا ہے سمجھے کوئی مطلب نہیں کہ پویتر آتما یہاں کتنا بولنا چاہ رہا ہے اس کے پاس یہاں کچھ ہونا چاہیے کہ اس کو سنیں ایک دن یہیشو لوگوں کے جھنڈ کے پاس سے نکلا اور وہ چلا رہے تھے ربی ربی آپ کو یہاں پا کر ہمیں پرسنتہ ہوئی ہے اور آدھی آدھی یہیشو بس وہاں سے چلا گیا اور وہاں ایک سادھن اسکری تھی جو آس پاس سے آئی اور اس کے وست کی چھوڑ کو چھو لیا اور واپے جا کر بیٹھ گئی یہیشو نے رکھ کر کہا مجھے کس نے چھوا کیوں شمان پترس نے اس سے کہا جیسے کہ اس نے اسے ڈانٹا اس نے کہا اچھا تو اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے ہر کوئی تجھے چھو رہا ہے ہر کوئی تجھے چھو رہا ہے اس نے کہا پرمتو مجھے لگا کہ مجھ میں مجھے دربلتہ آئی ہے گن جو کی سامرد ہے مجھ میں سے نکلی ہے اس نے بھکت منگلی میں چار اور دیکھا کہ وہاں کوئی ہے جس نے اس پر وشواز کیا ہے کوئی مطلب نہیں وہاں پر سیکڑوں اوپر ست تھے پرمتو کسی نے وہاں اس پر وشواز کیا اس نے اس سادھن اسٹری کو پایا اسے اس کے لہو بہنے کے وشے میں بتایا کہ وہ رک گیا ہے اور وہ چنگی ہو گئی کیا یہ ٹھیک بات ہے آگے بڑھ گیا سمجھے وہ کل آج اور سرودہ ایکسہ ہے اب ہم نے پراثرہ پتر دے دیئے ہیں پچھلی راتری ہم نے ان آدھوں کو دے دیئے ہیں آدھے آج راتری پچھلی راتری کیا ہم نے ایک سے آرم کیا تھا کیا پچھلی راتری ہم نے پہلے پندرہ یا بیس آرم کیے تھے ایک سے پھر آدھی آدھی یہ کیا ہے کیا کہا ایک سے بیس ٹھیک ہے ان میں سے بہت سے آج راتری یہاں ہیں آئیے ہم کچھ پیچھے دے دیں آئیے آرم کریں دیکھتے ہیں ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں ہم پندرہ کار دے دیں آئیے دیکھتے ہیں یہ پچاسی سے سو تک آئیے پچاسی سے آرم کرتے ہیں اور سو تک کس کے پاس پراثرہ پتر پچاسی ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں پچاسی وہ مہلہ پیچھے بہنی ہاں آجائیں چھاسی کس کے پاس ہے چھاسی ہے ٹھیک ہے یہیں ہیں ستاسی ستاسی کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے یہ پروش ستاسی اٹھاسی اٹھاسی انہاسی انہاسی نبھے اکیانوے بانوے ترانوے چورانوے پچانوے پچانوے جی ہاں چھانوے ستانوے چھانوے میں نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا چھانوے اب یدی آپ کے پاس اپنا کارڈ ہے آئیے سمجھے ستانوے اٹھانوے نینیانوے سو ٹھیک ہے جبکہ یہ لوگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو قریب آٹ نہیں ہیں اب سنیئے یہ ستے ہیں اپنے جیون میں پاپوں کو لیے ہوئے یہاں نہیں آئے اچھا ہے کہ آپ پرمشور سے پراشت کرتے ہوئے پرمتو یدی آپ نے اپنے پاپوں کو مان لیا ہے تو آگے آئیں وہاں کتنوں کے پاس پراثنہ پتر نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ییشو آپ کو چنگا کرے اپنے ہاتھ اٹھائیں کتنے آپ میں سے بشواس کریں گے یدی ییشو کرے گا یدی وہ کتنے اس بات کا بشواس کرتے ہیں دھیان دے میرے پیچھے جو سیوک گھن ہیں میں ان سے کہنے جا رہا ہوں بھائیو کیا ییسو سمچار کے سیوک ہونے کے ناتے یہ ستے ہیں ہم بشواس کرتے ہیں کہ بائیبل نیا نیم عبرانی کی پستہ کہتی ہے کہ وہ اس سمیں مہای جک ہے ایک مہای جک جسے اپنی نربلتہ کی سمیدناوں سے چھوا جا سکتا ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے بھائیو کتنے اس بات کو جانتے ہیں کہ بائیبل کہتی ہے کہ ایک مہای جک اچھا یدی وہ مہای جک ہے جسے اب ہم اپنی نربلتہوں کی بھاونوں سے چھو سکتے ہیں اب اس نے کیسے کیا وہ کل آج اور سربدا ایک سا ہے جب کسی نے اسے چھوا تو اس نے کیسا ویوار کیا ان کی نربلتہ کی بھاونوں کے ساتھ وہ چھوٹی اسطری بہتے لہو کے ساتھ جس نے اسے چھوا کیونکہ اسے اوشکتہ تھی کہ اسے چھوے وہ گھوما جب تک اس نے اسے ڈھون نہیں لیا دیکھتا رہا اسے بھلایا کیا یہ ٹھیک بات ہے بھائیو اب یدی وہ یہی مہای جک ہے تو اسے پھر ویسا ہی ویوار کرنا چاہیے کیونکہ وہ مہای جک ہے وہ ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے بھائی وہ اسی پرکار ویوار کرے گا اب آپ کو پراثنہ پتر کی عوی شکتہ نہیں ہے نہیں آپ کو پراثنہ پتر کی عوی شکتہ نہیں ہے کیونکہ ایک چیز آپ کو پرمیشور میں وشواز کرنے کی عوی شکتہ ہے آپ کے پاس وشواز ہے بس وشواز کریں اپنے پورے ہردے سے کی ییشو مسیح بیماروں اور اپاہیجوں کو چنگا کرتا ہے نشہ ہی وہ کرے گا آئیے اب ایک شنگ کے لیے اپنے سروں کو پھر سے پراثنہ میں جھکائیں اس کے پہلے کچھ کہا یا کیا جائے اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرے گا ہی میں وشواز کرتا ہوں وہ کرے گا پرنتو میں وشواز کرتا ہوں میرا بھروسہ ہے کہ وہ کرے گا اب یدی وہ کرتا ہے تو آپ میں سے کتنے وشواز کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہونے پائے وہ پردان کرے یہ میری پراثنہ ہے سرگ پتہ اب میں نے وہی کہا جو آپ کا وچن کہتا ہے سب کو چھوڑ دو کہ آپ کے پیچھے چلا جائے وہ جو سب کو چھوڑتے ہیں آپ کو دیکھنا ہی ہے اور کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا کریں گے وہ جو پاپ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے ہوں وہ کبھی بھی سمجھنے کے یوگے نہ ہوں گے وہ جو پاپ کو چھوڑ دیتے ہیں اوشواز کو ہم جانتے ہیں کہ پاپ اوشواز ہے کوئی مطلب نہیں ہم کتنا پویتر جیون بتاتے ہیں ہم کل کیا کرتے ہیں جدی ہم تب بھی اوشواز کرتے ہیں ہم پاپی ہیں بائیویل کہتی ہے وہ جو وشواز کرتا ہے وہ دوشی نہیں ٹھیرتا اس لئے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہر وچن کا وشواز کرنا چاہیے جو پرمیشور کے مک سے نکلتا ہے یہی ہماری پرتی دن کی روٹی ہونی چاہیے اور پتا میں پراتنا کرتا ہوں میرے وچن سے میں نے وچن سے اللہ دیا ہے آج راتری ان انت کے دنوں میں کی پستی چنوں کو بھیج کر دیں اسے گرہن کریں میں اپنے آپ کو وچن کو اور لوگوں کو آپ کو سمرپت کرتا ہوں میں پراتنا کرتا ہوں پتا آپ ہردےوں کا خطنا کریں گے کہ پورے ہردے سے بھی شواز کریں اور وشیش کر یہ جو پراتنا پنگٹی میں آنے والے ہیں اور تب لوگ مسیحہ کو دیکھیں ییشو مسیح پویتر آتما آج راتری ہمارے ساتھ ہے وہ اس کلیسیا میں ہے چونی ہوئی کلیسیا باہر بلائے گئے ابراہم کے ونش راج کی پرتگیہ کے دورہ اسے ییشو نام میں پردان کریں آمین اب ایک شن کے لیے مجھے دیکھنے دیں اب ہم اپنا سمجھ لینے جا رہے ہیں کچھ منٹوں کے لیے بس تھوڑا سا لگ وقت دس منٹ کیا آپ اس سے فریم کرتے ہیں کیا آپ اس پر بشواس کرتے ہیں کیا آپ ان باتوں کا جو میں نے پڑھی بشواس کرتے ہیں آج راتری اس وچن میں سے ستے ہیں کیا آپ وشواس کرتے ہیں کہ جب ییشو پردان پر تھا اس نے یہ کام کیے کیا آپ وشواس کرتے ہیں اس نے اس کی پرتگیا دی ہے کیا آپ وشواس کرتے ہیں کہ ہم انت کے دنوں میں ہیں اب یہ اس کی پرتگیا ہے اسے اسے جیویت رکھنا ہے یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میرا بچن تم میں بنا رہے تو چاہے تم جو مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اب اس کا آپ کا اددیش اور وشے صحیح ہونا چاہیے آپ کو اپنے پورے ہردے سے وشواس کرنا ہے اب میں وشواس نہیں کرتا جتنے لوگ پراتھنا پنگتی میں ہیں میں انہیں جانتا ہوں ہم اپریچت ہیں میں اپریچت ہوں یہاں سب اپریچت ہیں آپ جتنے یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے وشے میں کچھ نہیں جانتا جو چھوٹی سی پراتھنا پنگتی میں ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں جانتے ہیں کہ میں آپ کے وشے میں کچھ نہیں جانتا وہاں باہر جو جانتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا یا آپ کے وشے میں کچھ نہیں جانتا اپنے ہاتھ اٹھائیں دیکھیں آپ وہی ہیں تو پھر یہ چھپا ہوا معاملہ یہاں ایک پراثرہ پتر کے ساتھ ہے دوسرا بینا پراثرہ پراثرہ پتر کچھ نہیں کول ایک کارڈ نمبر کے ساتھ بس آپ کو ایک نمبر دیا گیا ہے لڑکا آ کر انہیں ملا دیتا ہے اور جو بھی کارڈ چاہتا ہے لے سکتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا کہ کہاں وہ نہیں جانے گا یعنی کارڈ آپس میں ملا دیے گئے ہیں وہ نہیں جانتا کہ پراثرہ پنگتی میں کون آئے گا کیونکہ ہم یہ نہیں بتا سکتے بہت سی بار ہم انہیں نیچے سے لیتے ہیں جب میں نے پہلے پہلے آرم کیا تھا ہمارا ایک ویکتی تھا جو پراثرہ کا کارڈ بیچتا تھا کسی نے کہا میں اپنی پتری کو پنگتی میں کھڑا کرنے کیلئے پانسو ڈالر دوں گا میں نے اپنے پتر کو لیا تھا میں نے کہا پتر لوگوں کو سپسٹ کر دو تاکہ وہ جان جائیں کہ تم پراثرہ پتر نہیں بیچو گے ان کے سامنے جا کر پراثرہ پتروں کو ملا دو اس پرکار سے تب جو چاہے اسے دے دو اور پتر اسے چھوڑ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ میں کہاں سے بلانے جا رہا ہوں جب تک میں وہاں نہ پہنچوں کتنوں نئے یہ سبھا سمیں سمیں پر دیکھی ہے ہر بار میں بدلتا ہوں میں ادھر ادھر سے بدلتا ہوں اور پھر اس کے علاوہ جہاں ایک پرچار منچ پر چنگا ہوا تو وہاں درجوں نو بلاتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے دنا پراثرہ پتروں کے اس لیے یہ اچوک ہے کہ پربی یشو مسیح کل آج اور سرودہ ایک سا ہے کیا آپ سب چھوڑ دیں گے کہ اس کے پیچھے ہو لیں کیا آپ اپنا عوشوات چھوڑنا چاہتے ہیں کہ چنگائی کے لیے اس کے پیچھے چلیں اپنی ساری سنسارک چیزیں چھوڑ دیں کہ اس کے پیچھے پویترتائی میں چلیں اور اس کے لیے بڑھیں اب اسے کریں میں نے ہی کہتا کہ وہ یہ کرے گا یدی وہ یہ کرتا ہے تب آپ جان جائیں گے یہ اسٹری یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ پھر وہی درشی ہے جیسے کہ میں نے بیٹی رات میں سنت یہونہ چار یہاں ایک پروش اور محلہ جیون میں پہلی بار مل رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی تپائی تھی یدی آپ کبھی وہاں سامریہ میں تھے باہر سکھار پر ایک چھوٹا کھوان اور ایک اور داخلاتہ کا لمبا چوڑا درشی ہے ایک اور ہے اس پرکار سے جہاں اسٹری نے بیٹھ کر ییشو سے باتے کی ایک پروش محلہ پہلی بار ملے اور اس نے اس اسٹری کو بتایا کہ پریشانی کہاں پر تھی اس کی پریشانی اس کا پاپ سے بھرا ہونا تھا یہ وہ ہو سکتی ہے وہ پاپی ہو سکتی ہے وہ ڈھونگی ہو سکتی ہے وہ سنت ہو سکتی ہے وہ اپنی دے کے لیے چنگائی چاہ سکتی ہے وہ کسی اور کے لیے چنگائی چاہنے والی ہو سکتی ہے وہ وطیع سنبندت ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا وہ یہاں کس لیے ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا وہ بس یہاں ایک اسٹری کے سامان کھڑی ہے بس یہی ہے یہ ستے ہے ہم کبھی نہیں ملے پرنتو یدی پربی ییشو یہاں آئے گا اب یدی یہ بیمار ہے تو اسے چنگا ہونے کو میں یہ نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا جو پرمیسور پہلے کر چکا اب کے اولے ایک چیز کیا ہو یدی ییشو یہاں پر یہ سوٹ پہن کر کھڑا ہو اور یہ ییشو کے پاس آ کر کہے ییشو کیا آپ مجھے چنگا کریں گے بھئی وہ کہے گا میرے بالک میں نے یہ پہلے ہی کر دیا ہے تیرے پاپوں کے لیے میں گھائل ہوا تھا میرے مار کھانے کے دورہ تم چنگے ہوئے کیا یہ ٹھیک بات ہے یہ پورا سماپت کیا ہوا کاریہ ہے آپ کہتے ہیں ییشو کیا آپ مجھے چنگا کریں گے کیا آپ مجھے بچا لیں گے یہ پرشن ہے ہی نہیں وہ پہلے ہی یہ کر چکا ہے رب ییشو میں آپ کے چھٹکارے کو سویکار کرتا ہوں میں ایک پاپی ہوں دیکھا آپ وہاں پہلے ہی بچ گئے تھے آپ وہاں پہلے ہی چنگے ہو گئے تھے آپ نے بس سویکار کر لیا ہے وشواس کے دورہ آپ بچائے گئے ہیں وشواس کے دورہ آپ اپنا ادھار سویکار کرتے ہیں اور کوئی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے پاس چنگائی کے سامرد ہے اور وہ آپ کو چنگا کر سکتے ہیں آپ اس بات میں سپس رہیں کیونکہ یہ نہیں ہے چنگائی کے سامرد مسیح میں ہے یہ پہلے ہی سماپت کیا ہوا کار یہ ہے جدی ایک منوشے آپ کو بتاتا ہے کہ پرمشور نے اسے آپ کے پاپوں کو شما کرنے کا دکار دیا ہے اور یہ کرنے کے لیے آپ اس کا کبھی بھی بشواس نہ کریں وہ پہلے ہی شما ہو چکے ہیں آج راتری یشیو یہاں پر کھڑا ہے کیول ایک بات کہ وہ اس کی گھوشنا کرے گا کہ وہ پرمشور کا پتر تھا کیا ہو یدی وہ تھا کیا ہو یدی اب میرے ہاتھ کیلوں کے نشان سے بھرے ہوئے ہوں اور ان سے لہو بے رہا ہو اور یہاں سارے میں کانٹے ہوں تو یہ اسے یشیو نہیں بنا دے گا یہ میرا ماس ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ دے پرمشور کے دینے ہاتھ بیٹھی ہے اور جب وہ آتا ہے تو سمیں اور نہ ہوگا یہ ٹھیک بات ہے جب یشیو اترتا ہے اس کا کل ملا کر یہی ہے پرنتو وہ یہاں آتما کے روپ میں ہے اور اس کا جیون آپ میں اور مجھ میں کہ آپ کو اور مجھ کو وشواس دے اب ادھر دیکھئے یہ مایکروفون مائک یدی یہاں کوئی جیویتہ آواز اس میں بولنے کے لیے نہ ہوتی تو یہ پوری دیتی سے شانت ہوتا کیا یہ ٹھیک بات ہے اب دیکھئے اور دھیان سے سنیے تاکہ آپ اس میں چھوکے نہ یہ معاملہ یدی پرمشور اسے کرے گا تو یہ تیہ ہو جائے گا اب یہ مائک اپنے میں نہیں بول سکتا کیونکہ اس میں بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے اب کے ولے ایک ہی ودھی کہ یہ مائک بول سکے ایک ہی کوئی اس میں بولے اب میں یہاں ہوں میں اس محلہ کو نہیں جانتا اسے کبھی نہیں دیکھا میرا یہ ہاتھ پرمشور کے سامنے ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے میں اس کی مشہ میں کچھ نہیں جانتا جب تک کچھ یہاں نہ آئے اور کہے کہ کیا گوڑ ہے میں بھی شانت ہوں کیونکہ میں کچھ نہیں جانتا پرمشور جانتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے سمجھے کچھ ہونا ہی چاہیے جو بولے اب آپ اپنا نرنے لے سکتے ہیں یادی آپ چاہے تو فلپوس کے سامن اس نے کہا یا نتیل نے کہا تو مسیح ہے جیتے پرمشور کا پتر تو اسرائیل کا راجہ ہے دیکھا یا آپ وہ ہو سکتے ہیں جو کہیں یہ باز زبوب ہے آپ دیکھئے آج راتری بے کہاں ہے آشری نہیں آج راتری نتیل کہاں ہے آمر انہار سمجھے اپنا نرنے لیں یہ آپ پر ہے سمجھے پرند دعا میں کہہ رہا ہوں کہ پرکشہ کر رہا ہوں یادی وہ مجھے ابی شیخ دے یادی وہ ابی شیخ نہیں دیتا ہے تو پھر مطروں میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں کہ شما مانگوں کہ آج راتری وہ مجھ سے نہیں ملا اور پھر ہم بس ہاتھ رکھیں گے بیما لوگوں پر اور ان کے لئے پراتھ نہ کریں گے اور آشیرواد مانگیں گے اور ان کے لئے پراتھ نہ کریں گے ویدی کی بلاہر دیں گے اور گھر جائیں بس یہی کر سکتے ہیں میں پھر یہی کرنا جانتا ہوں پرندو یادی وہ آتا ہے تب میں سوچتا ہوں کہ آپ میں سے پرتیک جس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ آپ کا کرتاوے ہے کہ جیسے ہی یہ سماپت ہو یہاں آ کر اپنے گھٹنے ٹکا لیں اور کہیں پربیشو اب میں اپنے آپ کو آپ کو سمرپت کرتا ہوں کیونکہ یادی میں جھوٹا ہوں تو وہ جھوٹے کو کبھی پرمانت نہیں کرے گا اس کا پاپ سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے پرمیشو نہیں کرے گا پرندو یادی میں نے آپ کو ستے بتایا ہے تو وہ اپنے وچن کے دوارہ بات دے ہے کہ صد کرے کی یہ ستے ہے پرمیشو اسے پردان کرے اب شردہ میں رہیں سمجھے بھکت منڈلی میں ہر کہیں آدھر پور وکھ رہے ہیں مہیلا میں آپ سے ایک منٹ کیلئے بات کر سکتا ہوں کچھ ایسے ہی میں انوبہ کرتا ہوں کہ ابھی شیخ مجھ پر ہے میں آپ کو نہیں جانتا اور اس لیے یہ ہے اب میں کیول ایک چیز کرنا چاہتا ہوں یادی میں آپ سے کچھ پوچھوں اور آپ ہاں یا نہ کہیں سمجھے جس کارن میں یہ کر رہا ہوں آئیے ہم کچھ لیں تاکہ یہ سکے ہم پویتر وچن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے وچن میں ٹکے رہنا چاہتے ہیں تب ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اب ادھاران کے لیے ییشو اب وہ دوسرے دیش میں تھا اور وہ یروہی کے مارک پر تھا جو کی سیدھا پہاڑ کے نیچے ہے پرنتو اسے سامریہ ہو کر جانا تھا اس مارک سے اب پتا نے اسے وہاں بھیجا تھا ییشو نے کہا اگلے ادھیائے پانچ میں ادھیائے میں جب اس نے ایک پروش کو چنگا کیا جسے کسی پرکار کا روک تھا وہاں ہزاروں لوگ پڑے تھے لنگڑوں کی بھیڑ اندھے لنگڑے مرجھائے ہوئے جل کے ہلنے کی پرتکشہ کر رہے تھے اور ییشو آیا اس نے ایک منوشے کو دیکھا جسے ٹکنے والی بیماری تھی ہو سکتا ہے ٹی بی یا پروٹسٹ پروٹسٹ کی پریشانی یا کچھ اور اس نے اسے چنگا کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں ہے وہ مارگ میں ہے وہاں گیا باقی ساری بھیڑ کو چھوڑ دیا سیدھا گیا ہم جانتے ہیں کہ یہ ستے ہیں یہ ٹھیک بات ہے انہوں نے پایا یہودیوں نے اسے پایا اور اس سے پرشن کیا وہ آج راتری پھر اس سے پرشن کریں گے اس نے یہ کیوں کیا یدی اس نے سپر طرز کھایا اور سب سے پریم کیا اس نے کیوں سارے لنگڑے اندھوں اپاہی جو مردھائیوں کو وہی پڑے چھوڑ دیا بس ایک منوشے کو چنگا کیا جو کی بہت بیمار نہیں تھا وہ چیز سے مرنے والا نہیں تھا یہ اسے اٹیس ورشوں سے تھا وہ وہاں پڑا رہا تھا وہ چل سکتا تھا جب میں تالا پر جاتا ہوں کوئی مجھ سے پہلے چرائے جاتا ہے کوئی مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے پرنتو وہ ایک منوشے کو سست کر دیتا ہے اور جب اس سے اس کے شبدوں پر پرشن کیا گیا اسی پرکار کرتا ہے اس لئے جب وہ سامریہ میں گیا تو پربو نے اس کی وہاں اگوائی کی اب پربو نے میری اگوائی کی ہے اس کا داز فینکس میں آجراتری اس نے میری یہاں اگوائی کی ہے اب میں یہاں ہوں اور اس کے دعویوں کو کر رہا ہوں اب جب ییشو سامریہ میں گیا پہلی چیز جو اس نے پائی ایک استری اس کے سامنے آئی وہ اس سے باتیں کرتا رہا جب تک اس کی دشا کو معلوم نہیں کر لیا جب اس نے اسے بتایا اس نے ترند اسے پہچان لیا یا تو یہ بھرشدکتہ ہے یا یہ پرتگیا کیا ہوا مسیح ہے اس نے کہا وہ مسیح ہے دیکھا اس لئے ہم جانتے ہیں ان دنوں میں بھرشدکتہ نہیں ہوا کرتے تھے آج یہ مسیح ہے پرمیشن نے بیٹے دنوں میں ہمارے پوروجہ ان سے بھرشدکتہوں کی دورہ باتیں کی ان اندھ کے دنوں میں اپنے پتر مسیح یشو کی دورہ جو کی پویتر آتما ہم میں ہے اب یہ یہاں پر ہے آپ یہ پہچانتی ہیں میں آپ سے ایک مسیح دوسرے مسیح سے جیسے پوچھتا ہوں جیسے ہی میں نے ادھر کو دیکھا کچھ ہوا آپ بتا سکتی ہیں ایک مٹھاز نمر آتما کیا ٹھیک بات ہے یدی ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ لوگ دیکھیں گے سمجھے اب ٹھیک اس سمیں ایک اس طریقے کو دیکھ رہا ہوں یدی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک نیلی ہری جیوتی اس مہیلہ کے چاروں اور گھوم رہی ہے اب وہ مجھ سے دور جا رہی ہے نہیں یہ کوئی اور ہے یہ دوسری اس طریقے ہے یہ آپ ایک اس طریقے کے لیے پراتھنا کر رہی ہیں کسی اور کے لیے یہ آپ کی ساس ہے ان کی کڈنی کی ستھی اور ان کے پاس کے ولے ایک ہی کڈنی ہے اور ڈری ہوئی ہیں کہ یہ کینسر ہے اور اس لیے آپ یہاں پر ہیں کہ مجھ سے ان کے لیے پراتھنا کرنے کو کہیں یہ یہوا یوں کہتا ہے آپ وشواز کرتی ہیں جائیے آپ اپنے پورے ہردے سے وشواز کریں اور وہ اسے نہیں لے جائیں گے اب وشواز نہ کرنا یہ چھوٹی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اسے ان پر رکھ دینا آپ اپنے سارے ہردے سے وشواز کرتے ہیں آپ کیسے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کیلئے اپریچت ہیں یہ ہماری پہلی بھیٹ ہے اور یدی پرمیشور اپنے پتر یشو مسیح اپنا آتما بھیجا یشو نے کہا جہاں کہیں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے تو میں ان کے مدھے میں ہوں گا یہ اس کی پرتگیا ہے کیا نہیں اب وہ اپنی پرتگیا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیول یہ ہے کہ ہم اپنے وشواز میں اتنے ڈھیلے ہیں یہاں تک کہ ہم اسے دیکھنے میں اسفل ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ پرمیشور نے اپنے بھرشدکتا پرسوی پر بھیجے دیکھئے لوگ اپنی بائبل نہیں پڑھیں گے وہ نہیں پڑھتے وہ بس چلتے رہتے ہیں پرمیشور صدا ان کے پاس چن بھیجتا ہے اور اکثر بھرشدکتا ایک چن ہے سمجھے اور آج پوکر آتما ہمارا چن ہے کیونکہ وہ پرمیشور کا بھرشدکتا ہمارے دوارہ چلا آیا جاتا ہے وہ پرمیشور کا بھرشدکتا انت کے دنوں کا ایک چن ہے اب آپ کو نہیں جانتے ہوئے اور آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پرنتو یدی پربی یشو مسیح جو کی میں نے کہا بائبل سے میرے دوارہ بولے گا اور مجھے بتائے گا کہ یہاں کس لئے کھڑے ہیں کیا اس بات سے آپ وشفاظ کریں گے کیا یہ بھکت منڈلی سے وشفاظ کروالے گا اب پتا سن رہا ہے میں جانتا ہوں اب تنتری کا تنتر کے روگی ہیں یہ ٹھیک بات ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں اب کسی نے باہر سوچا کی میں نے انوان لگایا ہے بھائی اب آپ اسے نہیں چھپا سکتے یہ اب یہاں آ رہا ہے سمجھے میں نے پکڑ لیا کیا آپ یہ وشفاظ نہیں کرتے کیا آپ نے کبھی وشفاظ نہیں کیا یہ ہی پاپ ہے یہ ابشواس ہے پرمیشور آپ کو اس کے لئے دوشی ٹھہرائے گا آپ کو نیائی کے دن اس کا اتر دینا ہوگا مجھے اسے پکارنا چاہیے پرنتو ادھیکانش میں پریشانی میں پڑ جاتا ہوں میں نہیں جانتا آپ کو کیا پکڑے ہوئے ہیں ایک شن جی ہاں یہاں وہ چھایا ہے یہ ادھیرتہ نربلتہ اس کے دور آپ نربل ہو گئے ہیں سب کچھ گرورد یہ بہت سمیسے ہے یہ ٹھیک بات ہے آپ کے ساتھ کچھ اور بھی پریشانی ہیں آپ کسی اور کے لئے بھی پراسنا کر رہے ہیں آپ کا پتی اسپتال میں ہے پیٹ کی پریشانی سے شریمتی گرز حال ہی میں آپریشن ہوا ہے آپ اپنے سارے ہردے سے وشواس کرتے ہوئے گھر جائیں اور یہ اس پر رکھ دیں اور وہ چنگا ہو جائے گا پرمیشور آپ کو آشش دے کیا وہ آپ کو جانتا ہے دیکھا نشے ہی وہ جانتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ کیا آپ انوبہوں نہیں کرتے کہ وہی ییشور جو گلیل میں چلا آج راتری یہاں پر ہے کیا آپ انوبہوں نہیں کر سکتے میں خوش بھی نہیں جانتا میں سوچتا ہوں کہ وہ اسٹری تھی جس کے لئے پراسنا کی گئی وہاں کیا ٹھیک بات ہے کیا کوئی بھی لوگ کبھی اس اسٹری کو جانتے ہیں کوئی اس اسٹری کو جانتا ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں کیا وہ باتیں صحیح تھیں اپنا ہاتھ ہلائیں یدی یہ صحیح ہے یہ بہت اچھا آئیے انگریزی میں بات کریں یہ ٹھیک ہے انڈین ہیں میں آپ کا عادر کرتا ہوں ایک واسطیوک مول امریکن میں نہیں سوچتا میں ایک اکھیلا پروش میں ننڈے نہیں لے سکتا میں کیول اپنا ایک ننڈے لیتا ہوں میں نہیں سوچتا کہ آپ واسطیوک ویوار نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں کرتا میں سوچتا ہوں کہ بجائے کروڑوں اور وہ روپے ویدیش بھیجنے کے انہیں اپنی لوگوں کی چنتہ کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے بلکل ٹھیک میرا حردہ صدا آپ لوگوں کیلئے ہوتا ہے میں وہیں عرشت چھتر سینکارلز میں تھا ادھیک سمیں نہیں ہوا کیسے وہاں پویتر آتما نے ویوار کیا ان بچارے لوگوں کو چنگا کیا شریمان میں آپ کے لئے پرچت ہوں میں آپ کو نہیں جانتا میں نے اپنے جیون میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہم بلکل انجان ہیں یہ ٹھیک بات ہے ہم دو ناغرک ہیں میں ایک انگلو سیکسن ہوں آپ ایک انڈین میرے اندر تھوڑا سا لہو میری ماں کے دورہ ہے میری دادی چورکی تھی مجھے اس کا گروہ ہے ٹھیک ہے پرنتو میرے بھائی کے سمان میں کچھ نہیں کروں گا کہ آپ کو ہانی پہنچے میں کیولا آپ کی ساہتہ کروں گا انڈیا نے ایک جاتی ہوا کرتی تھی یدی ان کے مد میں ایک ہوتا جو انمان لگا کر بتاتا کس شکار کہاں ملے گا تو وہ ان کے بیچ میں ایک بھشو دکتہ ہو جاتا تھا اور وہ پرنتو یدی وہ کچھ بتائے جو کی ٹھیک نہیں تھا تو اسے اس کے لئے مرنا پڑتا اسے اوششہ ہی یہ ٹھیک بات ہے ان کے اندر اوپر نیچے نہیں تھا یدی پرمشور پرمشور ہے تو راست آپ سے درویار کر سکتا ہے پرنتو پرمشور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس نے آپ کے لئے اپنے پتر کو بھیجا میں نے ابھی ابھی دیکھا کیا گھٹیت ہوا آپ حالی ہی میں اسپتال سے آئے ہیں آپ یہاں پراتھنا کروانی کے لئے آئے ہیں آپ کو پیٹ کی پریشانی ہے اور آپریشن کے لئے گئے تھے یہ یہوا یوں کہتا ہے یہاں ادھر آئیے سورگے پتا میں اس پیٹ کے روک کو دوشی ٹھہراتا ہوں شیطان تو ڈاکٹر کی آنکھ سے چھپ گیا پرنتو تو پرمشور سے نہیں چھپ سکتا یہیشو مسیح کے نام سے اس میں سے باہر نکل جا آمین اب اس وشہ میں چنتہ نہ کریں جائیے اور ٹھیک رہیں آپ وشواس کرتے ہیں آپ کیسے ہیں یہ مہلہ ٹھیک یہاں بیٹھی ہوئی پراثنہ کر رہی ہے اس یو ایس تری کے ٹھیک پیچھے جو سامنے بیٹھی ہے موتراشائی کی پریشانی ہے آپ وشواس کرتی ہیں یہ جو آپ کو چنگا کرنے جا رہا ہے مہلہ یہ بات مجھے بتائیں اس نے کسے چھوا یہ مجھ سے بیس فٹ دور ہے اس نے مہای آجک کو چھوا یہ ٹھیک بات ہے جسے کی نربلتہ کی دشا میں چھوا جا سکتا ہے کیا آپ اس کا وشواس نہیں کرتے مہلہ آپ وشواس کرتی ہیں آپ وشواس کرتی ہیں کہ پرمیشور مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے یہ آپ نہیں جسے پریشانی ہیں یہ آپ کی بہن ہے اسے کینسر ہے یہ ٹھیک بات ہے کیا نہیں وشواس کریں سندہ نہ کریں اس رمال کو لیں جو آپ کے پاس اس کیلئے ہے اور اس پر رکھ دیں اپنے سارے ہردے سے وشواس کریں وہ اس سے باہر آ جائے گی آپ اپنے پورے ہردے سے وشواس کریں گی آگے بڑھیں اس نے پرچار منچ چھوڑ دیا ہے بھک منڈلی میں ہے یہ دبلی پتلی سیستری وہاں پیچھے بیٹھی ہے اسے ٹی وی ہے وہاں پیچھے بیٹھی پراتھنا کر رہی ہے آپ وشواس کرتی ہیں کہ پرمیشور آپ کو چنگا کر دے گا آپ کرتی ہیں وہ چھوٹی مہلہ سیدھے سیدھے دیکھ رہی ہے وہاں پیچھے مہلہ جو پیچھے بیٹھی ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں وہ ویکتری جو گھوما آپ ٹھیک اس کے پیچھے اپنے سارے ہردے سے وشواس کریں جی ہاں چھوٹی بالکٹی سیستری ٹھیک ہے اس کا وشواس کریں یہ ہو گیا اس نے وہاں پیچھے اس نے کسے چھوا میں چنگتی دیتا ہوں کہ اس کا وشواس کریں مہلہ آپ کے وشے میں کیا ہے آپ وشواس کرتی ہیں کہ آپ کی پیچھ کی پریشنی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی جب سے آپ یہاں کھڑی ہیں تو پھر آگے بڑھیں بس کل ملا کر آپ کو یہی کرنا ہے آپ میں جو کچھ ہے اس سے وشواس کریں آپ کو بھی وہی چیز ہے اس لیے یدی آپ بس وشواس کریں بس آگے بڑھتے ہوئے کہتے رہیں دنباد پربو اچھا کر دیا اپنے پورے ہردے سے وشواس کریں آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ گھٹیہ روک سے آپ اپاہی ہو جائیں گے کیا آپ نہیں اس لیے یدی آپ وشواس کریں اپنے ہردے سے وشواس کریں اور جائیں بس آپ کو یہی کرنا ہے وشواس آپ وشواس آپ جو بہار آپ لوگوں کی وشواس میں کیا ہے کیا آپ وشواس میں ہیں وشواس کر رہے ہیں کیا ہو یدی میں آپ کو بتاؤں یشو نے آپ کو چنگا کر دیا ہے وہاں کھڑے ہوئے کیا آپ اس کا وشواس کریں گے چلنا آرام کر دیں دیکھیں اپنے سارے ہردے سے وشواس کے ساتھ آپ گھر جانا چاہتے ہیں جا کر اپنا سانچ کا کھانا کھائیں وشواس کریں کہ آپ کا پرانا ادھیر پیٹ آپ کو چھوڑ گیا ہے آگے بڑھیں کھائے پیئیں یادی آپ چاہتے ہیں وشواس جا آپ وشواس کرتے ہیں اس سستری کی وشہ میں کیا ہے جو وہاں بیٹھی ہے یہ چھوٹے کیلئے پراسنا کر رہی ہے اس بالک میں لہوک میں کچھ گربڑ ہے آپ وشواس کرتی ہیں پرمیشور اس بالک کو چنگا کر دے گا ٹھیک ہے آپ اسے لے سکتے ہیں اس نے اس محلہ پر پرباو ڈالا ٹھیک آپ سے اگلی والی وہ وہاں بیٹھی تنطریقہ روک سے روک کیلئے پراسنا کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے آپ سے اگلی والی آپ کا بھی ایک بھائی ہے جسے مستقش میں پریشانی ہے یہ ٹھیک بات ہے ماں ہے جس کی آنکھ خراب ہے آپ اپنے پوری ہردے سے وشواس کرتی ہیں پرمیشور ان کو چنگا کر دے گا آمین آپ اس کو وشواس کرتے ہیں آپ کے وشہ میں کیا ہے جو آپ پہیئے والی کڑسی پر ہیں آپ وشواس کرتے ہیں یہ آپ کا پتر وہاں بیٹھا ہے اس نے تب کہا یہ آپ کا پتر ہے آپ کے چہرے پر کینسر ہے آپ اونچہ سنتے ہیں آپ پویتر آتما کے ببتسمے کی کھوج میں ہیں یہ ٹھیک بات ہے یہ دے آپ اس کا بشواس کریں اپنے پوری ہردے سے آپ اس کے لئے بشواس کریں پتر کے لئے آپ یہ اپنے پوری ہردے سے بشواس کریں اس کے کان میں بتا دیں اپنا ہاتھ اس پر رکھیں اور وہ پویتر آتما کا ببتسمہ پائے کیا آپ بشواس کرتے ہیں کہ یہشو مسیح کل آج اور سرودہ ایک سا ہے کیا آپ بشواس کرتے ہیں کہ مسیحہ پرمیشور کا مان مسیحہ اپنی لوگوں میں حل چل کر رہا ہے کیا آپ کی اچھا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کا انکرن کریں یدی آپ تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں میں اس کے پیچھے چلوں گا میں اس کے پیچھے چلوں گا میں اس کا بشواس کروں گا ہر وچن جو اس نے کہا میں اس کا بشواس کروں گا میں اپنے جیون کو سیدھا کروں گا میں اس کے لئے کام کروں گا پرمیشورا نگرے کرے پرمیشورا آپ کو آشش دے اب یہاں کتنے وشواسی ہیں اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کون اس کے سمی پانا چاہتے ہیں اور اسے ابھی سوکار کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک یہاں پر ہے یہ اس کی اپسٹی ہے وہ ویکٹی جو پیچھے بیٹھا ہے اسے پرو سٹٹ کا روگ ہے بھائی یہ سماکھ ہو گیا پرمیشورا نے آپ کو تب ہی چنگا کر دیا یہ گھومتی ہوئی جیوتی میں چاروں اور اس بھون میں گھوم رہا ہے اس سے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا دوسرا پینتکوست ہو سکتا ہے یدی آپ اشواس کریں اپنے پیروں پر تھڑے ہو جائیں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پرمیشورا کی اور اسے مہمہ دیں دھنواز پرمیشورا ہم آپ کی ارادنا کرتے ہیں پتہ کیونکہ آپ ہی ہمارے بچانے والے اور ہمارے پرمیشور ہیں آپ یہاں پر ہیں آپ نے بچان کو پرمانت کر دیا آپ نے ایسا ہے ست کر دیا ہے آپ پرمیشور ہیں وہ مسیحہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے بینہ اسفلتہ کے بینہ سندے آپ وہی پرمیشورا ہیں اس کے پویتر نام کو مہمہ ملے کہ آپ اس سے پریم کرتے ہیں تو آمین کہیں آپ میں سے کتنے یہاں وشواسی ہیں اب اپنے ہاتھ اٹھائیں اب ییشورا نے سویم یہ کہا ہے وشواس کرنے والوں کے یہ چن ہوں گے جیدی وہ اپنے ہاتھ بیماروں پر رکھ دیں گے وہ چنگے ہو جائیں گے کیول میں ہی نہیں ہوں جس کے پاس پویتر آتما ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ ایک وشواسی ہیں ویسے ہی جیسے میں ایک وشواسی ہوں آپ اپنا سارا سندے چھوڑ دیں اپنا ہاتھ کسی کے اوپر رکھیں اور وشواس کریں پرمیشور اس وقتی کو چنگا کرنے جا رہا ہے اپنے وچن کے انوصار جیدی وہ اسی پرکار بنا رہے گا آپ اپنا ہاتھ کسی پر رکھیں ان کے لئے پرات نہ کریں کہیں پرمیشور اس وقتی کو چنگا کر دیں پرات نہ کریں اور دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ ایک وشواسی ہیں سامرکی پرمیشور ییشو مسیح کے نام میں ہم نے شیطان کو ہرا دیا ہے ہم نے اسے پھٹکار دیا ہے اور اس کی سامرکھ الگ کر کے نس کر دیا ہے پرمیشور مسیح کے کوڑے کھانے کے دورہ ہم چنگے ہو گئے ہیں ہم چنگے ہو گئے ہیں